سب اکی ہے یار یہ جس جس کی ویڈیو ہوانا ہے وہ بند کرتے زیادہ بہتر ہے یار اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میرے یار ویڈیو کوئی بھی آن نہ کریں یہ ریکویسٹ ہے میری میں اسے اب ہاں ریکویسٹ نہیں کروں گا سیٹس اویلیبل ہیں ہاتھ بہت ساری سیٹس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جتنے لوگ جوائن کرنا چاہے کر کوئی مسئلہ نہیں ہے یار میرے نام کو جس کو پتا ہے میرا نام کیا ہے تھوڑے سے لوگ ہو جائیں تو پھر میں بات سٹارٹ کرتا ہوں اچھا ایک چیز میں میں آپ سب کو ابھی سے بتا دوں اگر مجھے ابھی بھی کوئی کنیکٹیویٹی کا مسئلہ آیا نا تو پھر اس کو آپ پوسپون سمجھنا آٹومیٹک لے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کافی زیادہ فیس ہو رہا ہے یہاں پہ ایشو کنیکٹیویٹی کا آج تو اگر یہ ہوا پوسپون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا پوسپون کا مطلب ہے یہ کل ہو جائے گا یہ کل میں اس کو دن میں کنڈیک کر لوں گا اگر خدا خاصتہ اس طرح کو کوئی مسئلہ ہوا تو ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا اور یہ بھی نہ ہو سکا کمپلیٹ تو میں اس کو دن میں رکھوں گا دو تین بجے کے قریب میں پوسٹ ڈال دوں گا گروپ کے اندر نہیں میں شام کو نہیں کروں گا ای نو ایم پوزیٹیو تیٹس وائی ایم ہیر ٹھیک ہے دوسرا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی ٹوینٹی فور آرٹس سے جا گا ہوں میری طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں تھی میں سوچ یہ رہا تھا کہ میں اس کو پوسپون کر دوں کل کے لیے کیونکہ ظاہری سی بات ہیں کافی بولنا بھی پڑتا ہے کافی لگنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو پوسپون کرنا چاہ رہا تھا میں سویا نہیں ہوا مسئلہ یہ تھا اور دوسرا یہاں پہ تھوڑا سا موسم بھی آج کل بارش بغیرہ ہو رہی ہے تو نہیں میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکتا اتنا کر لیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے میں نہیں میری کمیٹمنٹ کی میں کمیٹمنٹ پوری کرتا ہوں تو اچھا چلیں پہلے مجھے سب سے پہلے میں ایک بات کرنی ہے آپ سب لوگوں سے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں مجھے لگتا ہے جب سے پہلے میں کام کریں تھا آپ سیٹس کا مسئلہ بھی نہیں ہے جتنے لوگ آنا چاہیں جتنے لوگ جوائن کرنا چاہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے thank you for your care but مسئلہ یہ تھا کہ میری کمپیٹمنٹ تھی میں کمپیٹمنٹ خراب نہیں کرتا یا زہر نہیں کرتا تو وائس ٹھیک نہیں آرہی کس کس کو وائس ٹھیک نہیں آرہی ہے میرا خیالہ وائس تو ٹھیک ہونی چاہیے اچھا چاہیے اچھا سب سے پہلے تو میں نے بات کرنی ہے دیکھو یا آپ لوگوں کو ایک دو لوگوں کے ایک دو لوگوں کے کمپیٹس میں نے سنے ہیں جو میرا وہ ایک میرا ایڈمین ہے وہ شرس شرس زیادہ غصہ آ گیا تھا عمر کا لوگوں کو تو اس نے کوئی ایک پوسٹ ڈال دی تھی جس کے اوپر کافی لوگوں کے اپنے اپنے اپنی ویو ہے اپنے اپنے سب کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آریان نو ایشو نو ایشو اٹھال بھائی میں عمر ہی بول رہا ہوں میں عمر ہی بول رہا ہوں یہ ایک آکاونٹ جس کا بھی ہے بچارے نے مجھے پرچیز کر کے دیا ہے سب سے پہلے تو وہ بندہ ہی در اویلیبل بھی ہے اس بندے کو اس بندے کو جو ہے وہ تینکیو بھی بول دو جس بندے نے ایک آکاونٹ دیا ہے اس نے آپ لوگوں کے لیے آکاونٹ دیا ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جوائن کر سکو آپ لوگوں کو مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ بھی دل جگرے والی بات ہوتی ہے ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی اس بندے نے اسی رات کو جو ہے وہ کونٹیکٹ کر کے مجھے آکاونٹ پرچیز کر کے دے دیا تھا ٹھیک ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر کوئی اتنا بندہ ہر کوئی میں کر لیتا ہوں اریان میں کر لیتا ہوں ہر کسی کے اندر اتنا نہیں ہوتا سو گوڈ سٹیپ گوڈ سٹیپ شوڈ بھی اپریشیٹیٹی ٹھیک ہے اچھا بات یہ تھی کہ میں اس پوچ کے بارے میں بات کر رہا تھا اور آج ٹائم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج ویسٹرز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سو ایس مینی پیپل ایس کن جوائن there will not be any issue ٹھیک ہے میں ٹاپک کی طرح بات بھی ہوں گا کیونکہ ٹاپک آج کا بڑا سپیشل ہے بڑا میں نے select کیا تھا یہ ٹاپک and i am sure کہ جتنے بھی لوگوں نے جوائن کیا ہے they will remember it for the rest of their life ٹھیک ہے آواز مجھے نہیں آ رہی یا سب کو نہیں آ رہی آواز میرا خیال ہے سب کو آ رہی ہے نشان i think you have some issue yes you can just buy a message that that you want to share the webinar link yes you can share the webinar link don't know issue at all when it's free it's free for everyone there is no there is no restriction i damn care about haters i know what i am doing i am care about haters all right i don't care about haters i don't mind اپنے اپنے اس طوپکی طرح بات آجاؤں میری غور سے بات سن لیں ایک منٹ بند کریں سن لیں تاکہ سب لوگوں کو ایک چیز کلیر ہو جائے جن لوگوں کو یہ تھوڑی سی مس پرسپشن ہے میں نے ایک بھائی تھا وہاں پر میں نام نہیں لنا چاہتا اس کا اس نے کومنٹ کیا کہ if you are teaching for free then you should teach for free مطلب تھوڑی سی مجھ اس کی لینگویج یا ٹون وہ سی طرح سے نظر نہیں آئی اچھی نہیں مطلب ایک محذب لینگویج نہیں لگی ایڈمین کو شاید اس بات پر برا لگا ہو کہ شاید یار وہ دیکھ رہا ہو کہ یار ایم گیٹنگ مائی ٹائن فور یو پیوپل ٹھیک ہے ایک ایک کومیٹمنٹ ہوتی ہے نا میں کومیٹمنٹ اپنی کر رہا ہوں تو اگر میں نے ایک چھوٹی سی بار ماہ پر لکھ دی تھی کہ آپ اس کو اپنی وال پر شیئر کر دیں اس کا مقصر یہی تھا صرف کہ زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ زیادہ لوگ جوائن کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس سب سیٹس کی لیمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا پرپسی بھی یہی تھا تو کچھ لوگوں نے اس کو نیگیٹیب لی لیا بٹ آئی ڈونٹ گیوڈ ڈین جس نے بھی اس کو نیگیٹیب لی لیا اگر میں کوئی چیز کر رہا ہوں میں اسے اپنی کنڈیشن پر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے نہ کوئی لیکچر دے اس بارے میں یہ میں بڑی پریٹی سکریٹ فارور بات کر رہا ہوں جو بھی بھائی مجھے سن رہا ہے اگر وہ کوئی ان میں سے تھا یا وہ تھا ٹھیک ہے اگر میں کر رہا ہوں تو یہ میری اپنی ہے میری اپنی مرضی ہے کہ اگر میں اس کے بدلے میں آپ لوگوں سے کوئی اگر چھوٹی سی اس کو کہہ لوں کہ فیور مانگ لیتا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس بات کو سمجھتا ہے تو یہاں پر ایک سو ون فورٹی فور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی مجھے یہاں پہ بتا دے کوئی صولیت ریزن دے دے and i will never ask for that again کوئی بھی ایک صولیت ریزن دے دے ہاتھ نہ اٹھائیں یار یہاں پہ ریزن دے don't raise hands یہاں پہ ریزن دے مجھے آپ پہ بھولا طریقہ جانا وہ تھوڑا سا پکڑنا پڑے گا there are people you are doing i appreciate now thank you so much dev i really appreciate let me tell you all of you here at the end of webinar i will have a question ati kis baare mein question ہوگا آپ کا اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مستہ نہیں ہے آپ اس کے لئے میں کر سکتے ہو question اچھا میں ایک چیز بتانا جا رہا تھا believe me میں لوگوں کے سامنے کوئی شو آف یہ چیزوں کے چکر میں وہ نہیں پڑتا میری شروع سے عادت نہیں ہے کبھی کبار ایک آدھی تفہہ میں نے شاید ایک سکرینٹور ڈال دیا تھا which is not in my nature کہ میں اس طرح سے چیزوں کو جسے کہیں کہ شو آف کروں یا کوئی بھی اور ورڈ استعمال کر لیں ٹھیک ہے لیکن believe me مجھے جتنا love انڈیا سے ملا believe me لوگوں نے فون کر کر کے لوگوں نے skype پہ لوگوں نے پی ایم میں اتنی اچھے طریقے سے ان لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے نہ بتانا نہیں سکتا I'm a pakistani ٹھیک ہے and majority here is pakistani people ٹھیک ہے but believe me I really love the way they appreciate someone not I'm not buttering anything ٹھیک ہے I'm just saying that they appreciate something ٹھیک ہے I've never seen a single indian in my group who is you know criticizing a good cause not a single indian میں نے پاکستانیوں کی براہی نہیں کر رہا but I'm just saying کہ اگر کرنی ہو نہ تو ان لوگوں کو زیادہ کرنی کہ وہ کہیں یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کسی بھی بات کو پکڑ کے جس طرح سے جس نے criticize کرنا ہوتا اس کے پاس reason نہیں ہوتی وہ reason کے بغایر بھی criticize کر دیتا ہے کسی بھائیر کسی بھائیر اللہ پاک کا حسان ہے سب خیریت سب کیا شکریہ ہردک کسی بھائیر کسی بھائیر خیلی میرا خیال ہے کہ ہم ثم خیلی مو بہر سب جس اگر مجھے اگر اگر میں سی ترح سی دلیور نہ کر پاہ چاہو بتا پاہ تو اس کی سب سی بڑی ریزن سے فیک چیز اکنی ہے شاید میری آواز سے بھی کافی لوگوں کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں میں منٹلی سور پر شاید کافی دیدہ تھکا ہوں میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں دن میں مینج نہیں کر پایا کہ میں سوچ سکوں کچھ ایسی مصوفیات تھیں کچھ ایسا سسٹم تھا تو پارڈن می if there is any there is any کوئی کمی رہ جائے تو پلیز ماف کر دینا this is what I'm next webinar date announce ہوتی رہ گی میں گروپ کے اندر جو کرتا ہوگا میں نے پہلے بھی جو اس سے پیشلے والا webinar تھا اس کے اندر میں نے یہ بہت بڑے اچھے طریقے سے بتائی تھی کہ یہ webinars کا سلسلہ میں نے بھی start کیا ہے it will never end it will not end now it will continue پچھلے والے کی ریکارڈن ہے لیکن I will not share the recording personal issues content کے بڑا issue رہتا ہے وہ بھی discuss کرتے ہیں تھوڑا سا I will try to discuss it بیسے اس کے اندر ہے تھوڑا سا content کے بارے میں بھی ہے اور content writing کے اوپر میں نے کرنا ہے میرا بیسے plan تھا کہ آج میں content writing کے اوپر یا content optimization کے اوپر کروں کیونکہ میں نے یہ question میں نے اپنے انٹرنیز میں اپنی اپنی to-do list اچھا یار ایسا ہے کہ questions بغیرہ آپ اپنے ذرا روکیں تو میں start کرنے لگا اگر یہاں پہ کوئی connectivity کا issue آئے یا کوئی ایسا ہو ٹھیک ہے تو I will be here within 10 to 15 minutes اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں then I will you know post the postponing issue for tomorrow ٹھیک ہے چلیں start کرتے ہیں اچھا اور آج کا جو ہمارا topic ہے it is about link building میں نے کیوں select کیا link building کا link building کے لیے سب نے بہت سارے لوگوں نے تقریبا جو بھی لوگ blogging کی field میں یا youtube یا کچھ بھی internet marketing میں online marketing میں کرتے ہیں they know the worth of link building ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو پتا نہ ہو کہ link building ہوتی گیا بہت کام لوگوں کو اس چیز کا ہوگا لیکن link building ہوتی گیا لیکن link building کتنی ایفیکٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے بھی رکھا تھا کہ یہ پارٹ ون ہوگا میں ان ساری چیزوں کو پارٹس کے اندر جو ہے link building سے رلیٹی جتنی بھی چیزیں ہیں جو میری اپنی فائنڈنگز ہیں یا جو میں نے سیکھا ہے یا جو میں نے کیا ہے یا جو میری ایکسپیرینس میں سیکھتا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے سینئر سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے announceer بندوں سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے جن کو وہ جانتا نہیں ہوتا تو ایسا ہے جو میری بیسٹ فائنڈنگز ہیں یا جو میری بیسٹ میتھرز ہیں یا میری میری نظر میں جو چیزیں زیادہ افیکٹیو ہیں ٹھیک ہے میں ان چیزوں کو ان پارٹس کے اندر لینک بیلدنگ کے پارٹس کے اندر سے جو ہے وہ میں اس کو سٹارٹ کروں گا یا میں ان کو لے کے چلوں گا step by step میری کوشش ہوگی زیادہ زیادہ چیزیں ہاتھ میں شیئر کر سکوں ٹھیک ہے وہ میں کروں اچھا سب سے پہلے تو لینک بیلدنگ یہ میں نے تائیل لکھا ہے لینک بیلدنگ The Approaches to Approach in 2018 ٹھیک ہے مینز کہ لینک بیلدنگ کی وہ سب سے بیسٹ فالو کیا رہے یا وہ Strategies کیا جن کو فالو کیا رہے ٹھیک ہے جن کو Approach کیا رہے جن کو جن کو اپنے ساتھ attach کیا رہے اپنی practices میں attach کیا رہے اپنے اپنے career میں اپنے portfolio کے اندر add کیا رہے ٹھیک ہے دوسری چیز ایک سیمپل سی تیگلین میں نے اس کی بنایا Don't Back For Links ٹھیک ہے Don't Back For Links مطلب کہ you don't need to Back For Links In Your Niche You Can Earn Don't Links Instead Of Begging Them کہ کسی کو ہم جیسے جیسے زیادہ تر لوگ ایمیل آؤٹریچ کے اندر یہی کرتے ہیں ایمیل آؤٹریچ یا باکی کچھ methods کے اندر یا کسی بلوگ کے اوپر جا کے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا آج کا topic یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی schemes ہیں کون سی ایسی چیزیں بیس پہ ہم اپنی ایک reputation اپنا ایک portfolio ٹھیک ہے اور اپنا ایک جسے کہتے ہیں ایک brand discover کرتے ہیں یا stable کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جن کو سالوں ہو گئے ہیں دو دو سال ہو گئے ہیں سال ہو گئے ہیں چھے مہینے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کا زیادہ تر کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی بیسیز کے اوپر کونٹنٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سائٹ پہ ڈال لیکن ان کو ریزرٹ نہیں مل رہا ہوتا even میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیتے ہیں کچھ ایسی case studies بھی آئے ہیں میرے سامنے کچھ ایسے cases بھی آئے ہیں یا even کچھ ایسے clients آئے ہیں جو ان کو دو دو سال ہو جاتے ہیں وہ بڑی ریگولرلی بڑا اس سے جو ہے وہ کونٹنٹ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں but they are not getting results results کس shape میں traffic کی shape میں sales کی shape میں output کی shape میں ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے result نہیں مل رہے ہوتے ٹھیک ہے اب کوئی بندہ اگر اس چیز کو نہیں جان تھا کہ backlinks ہوتے کہ تو جو ہماری side کو links آ رہے ہوتے ہیں ان کو backlinks کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سارے method کو link building کہتے ہیں یہ میں نے چھوٹا سا اس کو بتا دوں تا کہ کوئی بندہ confused link building کو یا backlinks کو ٹھیک جو external links ہماری site کو آرہ ہوتے ہیں ان کو backlinks پھولتے ہیں ٹھیک ہے اب زیادہ تر آجاتے ہیں بات کچھ لوگوں نے یا ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے link building کے بارے میں کیا سناوا ہے ٹیپیکل اگر میں ٹیپیکل لینگویز میں آؤ تو ہم نے link building کو ان تین چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا گا commenting pbn guest post اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو majority of people یہاں پہ 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 ہوگا مجھے یہاں پہ بتائیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہی پتہ ہوگا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ اس میں فورم یا پروفائل لنکس لے آئیں ٹھیک ہے ان چیزوں سے ہٹ کے نہ ہم نے کبھی سوچا نہ ہم کبھی اس چیزوں کی طرف گئے ٹھیک ہے ہاں وہ web 2.0 directive submission وہ ہی نہ ساری چیزیں اسی میں آجاتی ہیں نا فائی مطلب یہ بتانے کہ یہ ہم روز سنتے ہیں لیکن وہ کونسی چیز ہے جو روز نہیں سنتے اور اگر ہم سن بھی لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی جب ہم سن بھی لیتے تو ہم ان کو adopt کیوں نہیں کرتے اس کی وضاء یہ ہے کہ ہم ہم کرنے کی ہم کرنے کی ہم 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 سڈن ریزرٹ چاہیے ہوتے ہیں ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے ہم نے اس چیز کو اس کے اوپر ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے ہم نے اس چیز کے اوپر ٹرین کیا ہوتا ہے اپنی ساری پریکٹس کے اندر اپنے جلدی سے جلدی ریزرٹ گین کرنا ہے اس میں کئی دفعہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس میں کئی دفعہ ہم ایگو کو لے آتے ہیں درمیان میں بٹرنگ کو لے آتے ہیں درمیان میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم نہ لائیں اور ہم ثورہ سبر کر لیں اور ان چیزوں کو درمیان سے ہٹا دیں تو ان لانگر ویو وی گیٹ ڈبل اور ٹرپل اور ایوان ٹین بائی ریزرٹ یہ میری اپنی اپنی تھوٹس ہیں بہت سے لوگ اس سے اگری کریں گے بہت سے لوگ اس اگری نہیں کریں گے بہت سے لوگ کہیں ہمارا اپنا پرسنل نیٹورک یا بلاغ نیٹورک ہے اس لوگ پر ہم اس طرح چیزوں کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ساری چیزیں ہماری سیٹ ہو جاتی ہیں بہت بیلیو می جو لانگ ٹرم ہے نا ٹھیک ہے جو بیس پیکٹیس ہیں نا ان کا مزا آپ نے ابھی تک لیا ہی نہیں اس لیے آپ پتا ہی نہیں ہے آپ ان چیزوں تک محدود ہو ٹھیک ہے جتنی بھی شیڈی سکیمز ہیں جتنی بھی شیڈی سکیمز ہیں وہ پی بی این ہو وہ سپیم ہو وہ کومنٹ ٹھیک ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک تائم پر آکے وہ تنی ہے effective in short term ineffective in longer term ٹھیک ہے this is what آپ جتنے مرضی نام بتا لیں ٹھیک ہے I know PBN is love I know scholarship building is love but but یہ love جب تکلیف دیتا ہے پھر ہمیں پتا لگتا ہے کہ نہیں یہ love نہیں love ٹھیک ہے love hurts یہ ساری نے صحیح انی سے related یار پلیز اپنا cam on نہ کریں مجھے مجبورن آپ کو out کرنا پڑے گا this request ٹھیک ہے cam بند کر دیں ali بھائی cam بند کر دیں ڑک ٹھیک ہے اچھا تو جو مین چیز ہے مین الی پہ نہیں جانا ناظر یار الی بھائی مجھے کر رہے آر تو جو اچھا تو اب جو مین چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے لینک شیڈی سکیم کو بھی فالو نہیں کر نا ہم نے بلیک هیڈ سکیو کو بھی فالو نہیں کرنا ہم نے بلیک ہے ٹھیک نیز سے بھی فالو کر آتی ہے جو کی ہے نا کی جو کی فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ بیک لنکس کیسے لینے ہے جو سسٹینیبل میں آتے ہیں جو بیکگنگ کے بغیر آتے ہیں جو کسی خطرنا ٹول کو استعمال کی بغیر یہ میری اپروچ ہے آج کے لینک بیلدن کے ٹوپک کو لے کے یہ میری اپروچ ہے آپ ایسا سمجھ نہ میں آپ کو یہاں پہ پی بی سے ریلیٹیڈ بھی سب کچھ بتا سکتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ کومنٹ سے ریلیٹیڈ یا مطلب کوئی بھی ایسی شورٹ میرا گول یہ نہیں ہے میرا آپ کو سمجھانے کا جو جو وہ یہ نہیں ہے میرا وہ یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں جب اپنی ریسرچ کے اندر ایفرٹ ڈالتے ہیں جب کونٹنٹ روپر ایفرٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا ٹھیک اس ریزلٹ آپ کو اس وقت نہیں ملتا کہ آپ نے جس جگہ پہ صحیح progress کرنی ہوتی ہے اس جگہ پہ آپ inverted comas میں کہنے کہ گند ماہر دیتے ہیں ٹھیک ہے which is not good ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آیا سب کو اچھا چلیں ابھی دکھاتے ہیں دکھا کے جاؤں گا سب سے پہلی چیز جس کو میں نے آج discuss کرنا اپنی link building کے اندر یا link building technique کے اندر ٹھیک ہے کوئی بتائے کہ کسی نے data driven کے بارے میں سونا آیا کبھی data driven ٹھیک ہے ریسرچ بیز پوست کے بارے میں کبھی سنو نہیں نہیں مارچ ریسرچ نہیں بارے 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 میں اس کو کیا بولتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں DDP it's called DDP ٹھیک ہے data driven post ٹھیک ہے یا research based post اس کو بولتے RBP DDP یا RBP ٹھیک ہے ابھی بہت سارے لوگ اس کو سنکے کنفیوز ہوں گے کہ ہے کیا اس کا فائدہ کیا ہو ستا ہے اس کا gain کیا لیکن جب میں اس کا end کروں گا اس topic کا تو آپ لوگ کہو گے کہ you got a new track to follow you got a new thing to follow ٹھیک ہے data driven post جب آپ کو research کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو research کرتے ہیں یا جب آپ کو data analysis کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس analysis کے درمیان میں یا اس analysis سے جو آپ کا نیچوڑ نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کو جب آپ اپنی site کے اوپر ڈالتے ہیں that is called data driven post ٹھیک ہے یا research based post میں آپ کو کچھ example دیتا ہوں example ہے وہ سارے لوگوں نے data leashes کو کبھی visit کیا میں یہ example دینے کے کھول رہا example دینے کے لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے میرا internet ابھی بھی مسئلہ کہا رہا رہا ہے لوگوں کو آواز ہے رہی ہے میرا پاس براؤز رہا دیلیشیس نہیں دیلیشیس تو وہ سوشل شیئر شیئر پورم پیٹ فورم ہے دیلیشیس نہیں آپ لوگوں کو آواز میری صحیح آرہی ہے میرے پاس براؤز سلو کیوں ہو رہی براؤز 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 اپولوجیز جائے وہ بھیج دی ہے کہ معافی دے دینا ٹھیک ہے میرا آج یہ تھوڑا سا مشلہ کر رہا تھا میں نے سب کچھ کیا ہے فلاش ڈینس 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 میں نے سب کچھ کر لیا ہے موبائل سے بھی پناک کی ہے موبائل دیٹا بھی چلایا ہے سب کچھ کی ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں میری طرف کچھ شاید آج تھوڑا سا زیادہ ہی مسلہ ہے ٹھیک ہے اچھے یہ سائٹ ہے ڈیٹالیشیس ٹھیک ہے اگر آپ اس سائٹ کے اوپر جائیں گے اس سائٹ کے اوپر آپ کو کیا ملے گا آپ کو اس کے اوپر ریسرچیز ملے گی آپ کو اس کے اوپر ڈیٹا انیلیسیز ملے گا آپ کو اس کے اوپر ڈیٹا انیلیسیز ملے گا آپ کو اس کے اوپر ڈیٹا ریسرچ سرویسیز پروائید کرتی ہے ریسرچ سرویس وغیرہ کندر کرتی ہے ٹھیک ہے آلدھو یہ بڑا بڑا میں یہ اس طرح سے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز انہی کے پلیٹ فارم سے ایک اور چیز دکھاؤں گا یہ ایک سائٹ ہی ہے ایک سائٹ آپ اور دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پہلے میں یہ کھول رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کھول کے ذرا میں جانے ایک اور سائٹ ہے کے بشمل کے بارے میں آپ کیوں کر رہا ہوں یا ان کا فائدہ کیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ دیکھ کے کنفیوز نہ ہو کہ میں ان کو کیوں کھول رہا ہوں یا میں ان کو کیا مطلب دکھانا چاہ رہا ہوں ان کو کھولنے کا مقصد ہے آپ کو ایک ایک عمرزاز دکھانا چاہرہا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں ڈی ڈی پی یا آر ڈی پی تو اس کا مقصد کیا ہے اب یہ سائٹ ہیں جو کچھ ایک ساڈے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ سائٹ ہے ایک اور سائٹ ہے which is Hootspot کا تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا Hootsuit sorry ہمارکٹس پہ بھی ہو سکتا ہے وہ مارکٹس پہ بھی ہو سکتا ہے وہ فینانچال مارکٹس پہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایون کہ وہ ٹویٹر کے ڈیٹا پہ فیس بک کے ڈیٹا پہ کسی بھی ریسرچ بیس جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ یہ لوگ اپنی اس پہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کی services پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے یہ بلوگ ہے یہ انڈیویزیل کا بلوگ ہے ابھی ناش کا اب یہ بندہ کیا کرتا ہے یہ اپنی ریسرچز کندک کرتا ہے اپنی ڈیٹا ریسرچز کندک کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو اپنے بلوگ کے اوپر منسن کرتا ہے اپنے بلوگ کے اوپر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دیکھا نا میرے پاس آگے internet connection is not stable اسی طرح سے یہ ہوت سوٹ ہے کسی نے اگر اس کو visit کیا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ بہت ساری ڈیٹا سے ڈیٹا آپ نا ڈیٹا کو دیکھ کے تھوڑا سا کنفیوز نہیں ہونا ڈیٹا کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے ایونکہ ڈیٹا ورڈپریس یوزیز کے بارے میں ہو سکتا ہے انیلٹک یوزیج کے بارے میں ہو سکتا ہے فیس بک یوزیج کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ use کرتے ہیں کتنی فیمیلز use کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سی کس ایج سے کس ایج تک کلے لوگ اس پر پلیٹ فارم کے اندر انٹرس سکتے ہیں اس طرح کا ڈیٹا ٹھیک ہے فور ایسیمپل آپ گوگل پلے سٹور کا کسی ایپس کا ڈیٹا کون سی ایپ ایک سال میں کتنے ڈاؤنلوڈز ہوتے ہیں کون سی ایپ بیس پرفارمنگ ہے ریویوز کے حساب سے ٹھیک ہے اس طرح کا جو 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 ریسرچ ہوتی ہے یہ اس طرح کی جو لیٹس سے کہ اس طرح کی جو جو کمبینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو بولتے ہیں ڈیٹا ڈریون پوست ٹھیک ہے میں بیسکلی آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے ٹھیک ہے میں ون بائی ون پوست کو کھول کے بھی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ ان سائٹس کی جو پوست ہے سنگل پوست ناٹ میل پوست سنگل جو ان کی پوست ہیں اگر آپ ان کی سائٹس کی سنگل سنگل پوست کو جو ہے وہ اوپن کریں ٹھیک ہے اور ان سنگل پوست کے بیکلنک چیک کریں ٹھیک ہے تو یو بل بی شوق ناٹ ہوم پیج کے یا میل ڈومین کے ٹھیک ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان پوست کے اتنے بیکلنک کیسے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی یہ سائٹس روٹین وائز ریسرچ فائنڈنگز ٹھیک ہے یا ڈیٹا ڈریون پوست جو ہے وہ پبلیش کرتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کرتا جو کوئی نارمل بندہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا تا وہ کوئی کمپنی کر سکتی ہے یا وہ کوئی ایک ٹیم آف ریسرچرز کر سکتی ہے یا کوئی ایک گوڈ ریسرچر کر سکتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں ویرچویل اسسٹنٹ ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے یہ آٹو لنکز جنریٹ کرتے ہیں آپ کے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ہر کوئی کٹھا نہیں کر سکتا یہ ڈیٹا ہر کوئی بھی بنا سکتا لیکن اگر آپ اس پہ تھوڑی سی ایفرٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ 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 کام آپ کا آسان ہو سکتا ہے میں اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سے یہ کمپنیز یا یہ بلوگ جیسے فور ایسیمپل یہ انڈیویزیل بلوگ ہے یہ عوی ناش کا اس طرح کی اور پتہ نہیں کتنی اگزیمپلز جو آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے اوپر سے آپ بھی اپنے نیچ سے ریلیٹیڈ جا کے کبھی کبھار ڈیٹا وغیرہ لیتے ہوں گے ٹھیک ہے ریسرچ بیز کانٹنٹ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب اس طرح کی جو سائٹس ہوتی ہیں یہ لنکس کیسے جنریل کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس طرح باتیں ہیں کہ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے اس طرح کا کانٹنٹ ٹھیک ہے یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک ٹیکنیک یا ایک سٹریٹیجی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے نیچ کے اندر ہیں جس نیچ کے اندر آپ کو کوئی آپ کا کمپیٹیٹر ایسا ہے جو کسی ایک ایسی چیز کی طرف نہیں جا رہا جس کا آپ کو ایج مل رہا ہے فر ایکسیمپل آپ ٹرپٹو کے نیچ کے اندر ہیں اور ایک بندہ نے سائٹ بنائی ہے وہ ٹرپٹو کا ڈیٹا کرپٹو کرنسی کا ڈیٹا ان کے ڈیٹرنڈ اس طرح کی چیزوں کا ڈیٹا کمبائن کر کے دیں بیلیو می بیلیو می میں یہ اگزیمپل کے طور پر بتا رہا تھا کہ you will have a lot of auto generated back links from authority sides اس کی وجہ گیا ہے وہ ڈیٹا کہیں پہ بھی available نہیں ہوتا وہ ڈیٹا آپ کا برینڈ ہوتا ہے میں اس کی چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو بتاتا ہوں let's say کہ آپ اس کو خود نہیں لکھ سکتے آپ کوئی researcher hire کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کسی کو اچھا لکھنے والے کو hire کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بولتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں topic کے اوپر مجھے research conduct کر دو ٹھیک ہے جو لوگ content writing کرتے ہیں یا کرواتے ہیں جن لوگوں کو experience ہوں ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ان کے لئے کتنا آسان ہے کہ اگر ایک topic ڈھونڈ لیا ہے اگر ایک topic آپ کو مل گیا ہے اور اس topic کے پر آپ کے کسی competitor نے اس طرح سے engage نہیں کیا ہو اپنے users کو یا اس طرح سے research based یا data analysis نہیں کیا ہو ٹھیک ہے تو آپ کسی researcher کو یا کسی بندے کو یا even کہ کسی company کو hire کر کے اگر اس پر research کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی PDF بنوالیں آپ کو لکھا دے گا اس سے کہ مجھے PDF بنا کے دے دے جب آپ کو PDF بنا کے دے دے گا تو اس PDF کو آپ اپنی بلوگ پر نہیں ڈالیں گے آپ کیا ریسرچ کو سمرائز کر دیں گے چھوٹی چی پوست میں چھوٹی سی پوست میں آپ کی جو ریسرچ اور آپ کی جو فائنڈنگ اس کے اراؤنڈ آپ اس میں complete data یا complete analysis نہیں دیں گے صرف اس میں اندر چھوٹے چھوٹے parts دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اسی پر اپ call to اندر جب آپ جاتے ہوں گے تو سائٹ پہ پی ڈی ایف بوک کا بنا وہ آجاتا ہوگا کوئی سائٹ بار کے اندر یا کسی اور جگہ پہ یا پوس کے اینڈ میں پوس کے میڈ میں کہ if you want to download this guide complete guide تو کچھ کرتے ہوں گے کچھ لوگ اس کو اس پوس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ایمیل جنریٹ کرتے ہیں ایمیل لسٹ جنریٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس پرپوس کے لیے استعمال کرتے ہے کہ ایکشن کمٹیٹ کرواتے ہیں فار اگزمپل کوئی اوثر ہوتی ہے کوئی بھی لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے سوشل لاکر کو انلاک کرتا ہے آپ کی پوست کو بیسکلی وہ یوٹیوب پہ سوری اچھا دیکھو بول سائیٹ پہ وہ آپ کی پوست کو فیس بک پہ ٹویٹر پہ گوگل پلس پہ شیئر دے کے اپنی مرضی کچھ چیز ہوتی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کر جاتا چھوٹی سی سمرائز پوست کے اندر اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہو کہ اگر آپ کو یہ complete guide چاہیے تو آپ مجھے اپنے کسی پیج کے اوپر mention کریں کوئی لنک دیں یا ایک link exchange کریں یا ایک post exchange کریں کوئی بھی آپ اپنی shape بنا سکتے اپنے niche کے حساب سے جس میں آپ کو لگے جو آپ کا target یا جو بندہ چیز کو لینا چاہتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے جیسے for example کچھ لوگ ہیں جو کچھ niche ہیں جن کے اندر جیسے for example کچھ themes وغیرہ کے niches ہوتی ہیں اس کے پر لوگوں نے social share لگا تو انہیں پتا share نہیں ہوتا ان کو کچھ لوگوں نے donation کا لگایا وہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس طرح سے بھی incentive لیتے ہیں کہ اگر آپ چیز اتنے کیا اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں یا کچھ cents میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو donate کر چیز یہا سے چیز دیکھ ہی کبھی دیکھ چیز کو implement کیا اپنے نچ کے حساب سے دیکھو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے چیز کو دیکھ اپنی سا در اپنی سائیڈ کیسے کر سکتا ہوں میرا تو کونٹ چیز ہی ایسی نہیں ہے یہ ہی گیم ہے ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کا کونٹ ہی ایسا ہے یا یہاں پہ آپ کا ڈیٹا ہی ایسا ہے جس کو لینے کے لیے ساری افرٹ کرے گا ساری رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس پوسٹ کے بدلے یا اس پی دیف کے بدلے یا اس چیز کے بدلے آپ اس سے link exchange کرتے ہو ٹھیک ہے یا اپنی site mention کرواتا ہو یا اپنے brand کو mention کرتے ہو and believe me believe me there are many famous blogs on internet who are doing it ٹھیک ہے including Neil Patel or every famous blogger ٹھیک ہے even copy blogger used to does that برائن ڈین میرا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کرتے ہو اس کو تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے کرنے کی نہیں ہم یہ چیز کر نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بہت بڑا برائن دین تو بہت بڑی جو ہے وہ چیز ہے اس ویسے میں یہ چیز نہیں کر سکتا کیونکہ میری تو site کی تو بھائی آپ اپنی site کو بناو یا آپ اس اپنے حساب سے اپنے niche کے حساب سے اپنے niche کے idea کے حساب سے اس سے چیز لے لو آپ لنک نہیں لے سکتا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اس جو لنک نہیں دے گا تو آپ کوئی اور benefit لے 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 social شیئر لے سوشل شیئر کو ایسے وائید کرو میں بہت ساری ایسی سائٹ دیکھتے جن کے پر social شیئر انیبل ہوتے ہیں ان کی off page zero ہوتی ہے ان کی سائٹ جو rank کر رہی ہوتی ہے جو یا جو 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 چل رہی ہوتی ہے وہ این ہی سگنل کی بیس کے پر چل رہی ہوتی ہے google plus linkedin ٹھیک ہے اس طرح کی سائٹ کے through چل رہی ہوتی ہے ٹھیک اگر user links دینے کے بجائے کہ دفع کرو اسے تو ٹھیک ہے اسے کو دفع ہو جا بھائی مہربانی کہ تو آیا کیوں آگر تجھے اتنی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ہی مسئلہ چھوٹے چھوٹے نیچیز کی بات نہیں میں کر رہا یہ جو software یا hacks یا themes یا games کے hacks اس طرح کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا میں اگر آپ اس کو professionally لون تو it's a very very legit thing very legit method ٹھیک ہے آپ اس کو loan industry کے حساب سے comparison آپ اس کو tax industry تیک نیچ اس کے حساب سے کر سکتے ان شہور اس کے حساب سے ریلیشنشپ پہ نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ جس کو منوپلی کا نام دے رہے رہے لوگ اس کو ریلیشنشپ کا نام دے دیتے ہیں دیکھو adjust کرنا آپ کا کام ہے اس چیز کو اپنے نیچ کے حساب سے adjust کرنا آپ کا کام ہا yes connections you are right connections connections influence how connections you have how much relationship how strong relationship you have in your community in your niche کدر نہیں رکھنا بھائی solid waste water دیکھو میں بھی to the point niches کے اندر نہیں جانا چاہتا میں اگر فارما کے اندر جائے اور فارما میں آپ سے فارما رسیچ آگر جن لوگ کو فارما کے بارے پر جائیں اگر اس کی ریسرچ کے لیے جو سائیٹ کے اوپر جائیں تو پتہ لگے گا کہ وہا پر پید ریسرچ دیتے ہیں وہ ایسے ریسرچ نہیں دیتے اگر آپ کسی کرپٹو کرنسی کی سائیٹ پہ جاؤ وہا سے کوئی ایسا analysis لینا چاہو تو وہ آپ کو نہیں دیں گے کسی فانانش سائیٹ کے اوپر جاؤ تو آپ کو نہیں دیں گے جب تک آپ ان کو ان کی demand مطابق چیز نہیں کریٹریہ کھیک ہے 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 آپ give and take کر کہہ کھیک ہے جتنا جتنا آپ اس میں اپنے اپنے حساب سے اس کو لینا چاہیں اپنے 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 نیچ کے حساب سے جن ورڈ کے اندر کھنورد کرنا چاہیں it depends on you کھیک ہے اچھا اچھا دوسری چیز اس کے ادھر آجاتی ہے ایک تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیا میں نے کہ اس کو اپنے حساب سے کرتے ہیں دوسری چیز آجاتی ہے جب آپ اپنی site پر اس طرح کی post کو publish پبھلیش کرتے ہیں پبھلیش کیا جس کو آپ نے completely mention نہیں کیا جس کو آپ نے completely وہاں پہ پہ پی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے لیکن جو اس کی سمرائز پوست سے جوا اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو نام دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ نام مطلب کہ آپ اپنے title کے اندر لکھتے ہیں کہ server report ٹھیک ہے یا conducted research ٹھیک ہے یہ analytics data اس طرح کی چیزیں آپ اس اندر رکھتے ہیں جب اس طرح کے results کسی خاص niche کے اندر لوگ search کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کے words آپ کے title کے اندر نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جو data based ہوتے ہیں جو research based ہوتے ہیں believe me یہ proven چیزیں ہیں اگر آپ لوگ چیزوں کے بارے میں پڑھیں تو یہ proven چیزیں ہیں یہ proven چیزیں ہیں ہیں ٹھیک ہے کہ لوگ کہ جب لوگ search کر رہے ہوتے ہیں اور جب results کے اندر کوئی ایسا result آتا ہے جس کے اوپر اس طرح کا title لکھا ہوتا ہے کہ new research analytics data server report research conducted research ٹھیک ہے اس طرح پہلے اون چیزوں کے اوپر جاتے ہیں کیونکہ سائر ہی سی بات ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے صرف ایسے اس چیز کو نہیں گیا ہم نے اس کے اوپر research conduct کیا ہم نے اس کا data analysis کیا اس کا data کٹھا کیا اس کو compare کیا ٹھیک سمجھ آجائے گی ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی ویلیوبل ہوتی ہیں اور ان کو دینے سے آپ کیا کیا کچھ لے سکتے ہو ایسا نہیں کہ آپ کو force کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ ان کو example دے رہے ہو آپ ان کو privilege دے رہے ہو کہ اگر آپ اس چیز کو لینا چاہتے ہو اس کو properly use کر نا چاہتے ہو تو مجھے چھوٹی سید فیور دے دو and people do that اللہ کا کر میں سید علی جان مجھے ایک منٹ دے مجھے پیس ورد ان پو چیز گو اید شو کوئی 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 پوست tomorrow which says share this blog post to get tumor so you are right in your perspective kev you are right in your perspective anon world mod یہ کھا پہ ہے بھائی ساہب یہ کھا پہ ملیں گے بھائی ساہب مجھے اچھا چلی میرے بھائی ساہب اچھا چا یا دیکھو ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آئی 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 کے پیپرز جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کو لینے کے لیے کوئی بھی بندہ اس طرح کی چیز کر سکتا دیکھو آپ نے نا اصل میں بسنا بتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے کلیر کروں آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ کا جو وزیٹر ہے کیا وہ ایک بلاغر ہے کیا وہ ایک سائٹ آن کرتا ہے کیا اس کا کوئی بلاغ ہے کیا اس کا کوئی پیج ہے کیا اس کا کوئی فیس بک پیج ہے آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے آپ کا جو نیچ ہے اس کے اندر کس قسم کی آڈینس ہے اگر آپ بلاغنگ کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے آپ کا جو وزیٹر ہو کا وہ زیادہ بلاغنگ کے لیے آ رہا ہے تو ان کے پاس بلاغز ہوں گے آپ ان سے لینک لے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا ریسیپی اس کا بلاغ ہے اور کوئی بندہ ریسیپی کے لیے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہی سی بات ہے نا آپ اس کو یہ دیکھو کہ وہ ایک گھر میں کام کرنے والی لیڈی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کو لنک نہیں دے سکتی تو آپ کو اس نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ کو وہ کسی اور اس کو کھانا بہت بھوک لگ رہی ہے آہ شیئر لائک مطلب اس طرح سے کسی نہ کسی چیز کے اوپر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنی آڈیونس کو آپ کو جج کرنے کا آپ کو آڈیونس کو کسی اور کا کسی اور کا نہیں کسی اور کو نہیں پتا یہ صرف آپ کو پتا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلیو می یہ ٹوون چیز ہے جو لوگ جس نیچے کے اندر ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑو عمر چھوڑو جو بھی ہے doesn't matter چھوڑو خود ہی بول بول کے خود ہی چلا جائے گا I don't care ٹھیک ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو content ہے یہ ملنے والا ہے یہ پڑھنے والا ہے یہ کتنا انٹرسٹ ہی ہے ٹھیک ہے اس کے انٹرسٹ سے میچ کرتا ہے اب اب بلیو کرو میں یہ اگزیمپل نہیں دینا چاہتا تھا بات بلیو کرو میڈیکل کے نیچیز ایسے نیچیز ہوتے ہیں جن کے اندر زہری سی بات ہے جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی فیملی مشکل میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو فائدہ اٹھاتے ہیں بات اب میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح کی فارما سے ریلیٹیڈ ڈیسرچ کر رہے ہوتے ہیں لیٹسے کہ کسی میڈیسن کے بارے میں کسی ڈیزیز کے بارے میں ڈیسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا پروون ڈیٹا ملتا ہے ٹھیک ہے یا کچھ کمپنی ہے جو اس طرح کی ڈیسرچ بیس جو ہے وہ کسی بندے کا جیسے یہ جیسے یہ بندہ ہے اویناش اس کا ڈیٹا بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے بہت ساری فرمز کے اندر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا بہت ساری ایسی فرمز کے اندر استعمال ہوتا ہے اب لوگ اس کو خود اپروچ کرتے ہیں اسی طرح سے اور بہت ساری اگزیمپلز ہیں میں یہاں پر کھولنا نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے تھوڑے سا کنفیوزنگ ہو جائے گا اس طرح کی بہت ساری اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے جو ڈیٹا ڈیون چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ڈیٹا ڈیون کونٹنٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد کمپنیز یا یا انڈیویزیلز ان کو خود اپروچ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ we want the complete report ٹھیک ہے جس کو ہم اپنی سائٹ پر منشن کر سکیں اپنے بلوک پر منشن کر سکیں ٹھیک ہے یا یا رائٹس اس کے لے سکیں ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ بیچنی ہے مطلب اس کے آپ جتنے زیادہ سینیریوز بنانا چاہو وہ آپ کو مل دیں گے ٹھیک ہے اس کے آپ جتنے بنانا چاہو سینیریوز وہ آپ کو مل دیں گے it depends again it depends on you it depends on your scenario we are clear here یار کچھ لوگوں کے لئے آسان ہوگا کچھ لوگوں کے لئے easy ہوگا کچھ لوگوں اپنے اپنے نیچ کی نیچ کے حساب سے ریز I am extremely sorry the majority attendance here are not English listeners I can say but I will try اچھا اس کی ایک اور فارم کیا ہے چلیں اس کی ایک اور فارم چلیں for example کہ آپ اس طرح کی چیزیں مطلب اس طرح سے نہیں کر سکتے اسی چیز کے اندر رہتے ہوئے DDP and RBP کے اندر ہی رہتے ہوئے انہی دونوں methods کے اندر رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہو for example آپ نے research کروائی ہے آپ نے document ready کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو publish نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو site کے آپ ایمیل بھی کر سکتے یا آپ فون بھی کر سکتے کچھ لوگوں کے contacts ہوتے ہیں for example let's say کسی کے میڈیا کے اندر contacts ہوتے ہیں کسی کے بلوگ community کے اندر contacts ہوتے ہیں کسی کے companies کے اندر جو ہے وہ influence ہوتے ہیں یا relationship ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان لوگوں کو approach کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے new research data collect کیا ہے میں نے اپنی report تیار کیا ہے ٹھیک ہے یا یہ میرا analysis ہے جو میں نے تیار کیا ہے ٹھیک ہے and I want you to publish it آپ basically اپنے data ان کو دے رہے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا data ان کو دے رہے ہو جب وہ اپنی site پر publish کریں گے تو آپ کو یا آپ کے brand کو mention تو کریں گے نا کریں یا نہیں کریں گے ایک یہ way ہے کرنے کا ٹھیک ہے again آپ اس کے اندر جو اپنے حساب سے maintenance کر سکتے ہو اپنے آپ سمرائز پوست لکھو آپ انسے کو انسینٹی لو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے آپ آپ انسے انسینٹیو دیرکلی وایا ایمیل 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 اوٹریچ کرو پون کے ذریہ کونٹاک کرو اور ریکویس دم اور پروف دم کہ دیتا ایسی ورثی کہ ریسرچ ورثی اور آپ ملو انسینٹیو سیٹ انسینٹیو سیٹ انسینٹیو دیتا سیمپل آپ سمجھ آئیے ہی یسی کونٹنٹ اس کونٹنٹ کونکہ کونٹنٹ زیادہ لوگ لکھتے نہیں کونٹنٹ لکھنے سے کتراتے بھی ہیں کونٹنٹ لکھنے سے لوگ رکھتے بھی ٹھیک ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے لوگ ریسرچ کرنے سے کتراتے ہیں لوگ ٹائم لگانے سے کتراتے ہیں کچھ لوگ پی کرنے سے کتراتے ہیں لوگوں کو کچھ لوگوں کو پی کر دیا جائے اور ان کو کہے کہ ہماری ریسرچ کنڈک کر دو یا کسی کمپنی کو اصل میں ان لوگوں کو اس کی long term effect کا نہیں پتا ہوتا اس کی long term worth کا نہیں پتا ہوتا صحیح ہے اس لئے وہ ان چیزوں کو avoid کرتے ہیں یا جان چھڑواتے ہیں وہ shortcut کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے this is just my view you can differ from it but this is my view ٹھیک ہے سمجھ آ گیا should we move on کتنے لوگوں کو یہ چیز ہیلپفل لگی ہے میں ذرا overview لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو 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 ہے بھی یا نہیں یا صرف میں بکواس ہی کی ہے اگر کسی کو نہیں بھی لگی تو وہ آرام سے یہاں پہ لکھ سکتا ہے سار نہیں مجھے یہ چیز جو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں لگی اور مجھے یہ مزا نہیں آیا اس کا وہ لکھ سکتا ہے یہاں پہ کوئی مزہ نہیں ہے اگر آپ کو نید آرہی ہے تو یار آپ سو سکتے اگر آپ میں شورٹ کر استعمال کرنا ہے تو وہ چیز آپ جا کے PBN سے لے لو میں یہ نہیں کہ PBN بُرے ہیں ٹھیک ہے میری کوشش ہوگی میں آپ کو چیز بتاؤں جو long term effective ہو ٹھیک ہے جو short term effective ہوگی وہ short term effective ہر جگہ پہ available ہے ٹھیک ہے but because آپ نے long term کا مزا ابھی تک لیا نہیں ہے اس لئے آپ کو short term effective لگتا ہے اس لئے آپ long term کے اوپر effort نہیں کرنا چاہتے اس لئے آپ long term کے اوپر time نہیں لگانا چاہتے believe me کس کو جان دے دے گے بھائی my only question can I copy content as is and give source it depends on the content owner کے وہ کس قسم کا content ہے for example اگر آپ کسی news organization کا content copy کرتے ہو تو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پھر بھی سو کر دیں یا پھر بھی آپ کو DMCA بھی شک آپ نے ابھی last میں یا اس webinar کے last میں میں دے دوں گا مجھے صرف ایک منٹ دیں گے میں پانی پیلوں اگر اجازت ہو آپ لوگوں کی تو یا یہ پلیس سر جو ہے وہ اپنے نام سے آیا کرو یا درتے کیوں ہو جو بھی اپنے نام سے آیا کرے اپنے ریال نام سے آیا کرو مرد ہو عورت ہو عورت چھپاتی اپنا نام یار اوکی 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 کوشش کیا کرو اپنے نام سے آیا کرو زوم کے اندر وہ ہوتی ہے زوم اوپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کے اپنا نام چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کوشش کیا کرو کہ اپنے نام سے آیا کرو سکتے آیا کرو سکتے آیا کرو موسیقا 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 اچھا شوٹ بی موو آن 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 یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے جو نیکس چیز میں بتانے لگو اصل میں اگر کوئی بندہ میں پھر اگر کوئی بندہ یہاں پہ سب اس لی ہے نا کہ اس کو کوئی شورٹ کار ٹرم بھی پتہ لگ جائے تو وہ یہاں سے میں مطلب اس کو یہ نہیں کہنا جائے لیکن وہ جا سکتا ہے کیونکہ اس کے کام کی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے believe me جو بھی میں چیز ایک منٹی آرے آسیم یار میں آپ کا question end میں answer کروں گا آپ بے فکر ہو جاؤں آپ question باہر باہر مجھے بھیج رہے ہو لیکن میں ابھی ٹھیک ہے میں آپ کو question بعد میں کروں گا answer کروں گا میں آپ کا question don't worry میں میٹ کے انتر رکھے تو نہیں کر سکتا نا آسیم بھائی سمجھا کریں اچھا اچھا اب جو نیکس چیز ہے نا ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں سونا ہوگا نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں سونا ہوگا اس کا ذکر بڑا سونا ہوگا ہر mentor سے teacher سے blogger سے ٹھیک ہے وہ اس چیز کا ذکر بڑا بڑی 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 زوروں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا ذکر جس کی ایک لائن ہوتی ہے content is king ٹھیک ہے مانتے ہیں ٹھیک ہے content is king جو لیکن اس content is king والی strategy کو ہم اپنی link building campaign کے لیے کیسے effective بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ مطلب یہ سنتے ہیں نا جب میں نے فر ایجیمپل کس سے سنا کہ اچھا آپ content زیادہ زیادہ لکھو ٹھیک content زیادہ لکھوں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ٹھیک ہے میں نے content زیادہ لکھ دیا اگر میں نے content زیادہ لکھ دیا تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا بہت سارے لوگ یہ سنتے ہیں اگر content زیادہ لکھنے سے میری link building campaign جو ہے وہ effective نہیں ہوتی تو میرے بڑا content لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے خالی اس کو content کی base پہ جس اس page کو rank کر کے کوئی 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 میں نے تیر نہیں مارنا ٹھیک ہے اگر میں content زیادہ لکھ رہا ہوں اگر میں content بڑا لکھ رہا ہوں تو اس کا مجھے کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو technique ہے اس technique کو اب جس طرح سے میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے I'm pretty sure کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں content بڑا لکھنے کا کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یا content زیادہ اس میں لکھنے کا کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اور کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پوری approach change ہو جائے گی اس کے بعد what happened suresh kumar okay خدا حافظ اس کا نام ہے hrl ٹھیک ہے healthy rich lengthy technique healthy rich lengthy techniques ٹھیک ہے healthy means اس کے اندر keyword optimized ہے ٹھیک ہے rich means key word reach ہے data reach ہے ٹھیک ہے lengthy means اس کی length زیادہ ہے یہ تین چیزیں ہیں hrl ٹھیک ہے اب اس کا effect کیا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ تر کیا بلکہ آپ ایسے کہلو کہ 90% لوگ 90% لوگ 200 300 500 600 800 maximum اتنے ورسی post لکھ کے تھک جاتے ہیں اور ہم یہ expect کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں links ملیں گے لوگ ہمارے content کو link کریں گے automatically ٹھیک ہے believe me you are wasting your time and your efforts ٹھیک ہے not every niche ایسا نہیں ہے کہ ہر niche کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا result نہیں ملتا یا آپ کو اس کا effect نظر نہیں آتا ٹھیک ہے کچھ niches ایسے ہوتے ہیں small niches ایسے ہوتے ہیں micro niches ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن میں کیونکہ آپ کے competitors tough نہیں ہوتے آپ کی جو یعنی آپ کو competitive wedge ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کہ آپ اس پہ 500 words 300 words کی post لکھے بھی site کو rank کر لیتے ہیں لیکن جب آپ کسی tough niche کے اندر ہوتے ہیں کسی competitive niche کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں کیا technique آپ کی ہونی چاہیے اپنے competitors کو outrank کرنے کے لیے یا اپنے competitors کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ ہے آپ کا content یہ HRL technique ٹھیک ہے 2018 یقین کرو 2018 میں ایک سپیک کر رہا تھا کہ 2018 کے اندر یہ trend بنے گا کہ لوگ long سے long اور healthy سے healthy post لکھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ دن با دن کم ہوتا جا رہا ہے میں کسی blog post کے روپر جاتا ہوں میں کسی niche کے اندر اپنے competitor کو جا کے visit کرتا ہوں اس نے 500 سے بھی کٹ کر دیا ہوتا اپنا اپنا پہ لے آیا 400 پہ لے 250 پہ لے آتا even کہ کچھ لوگ تو images ڈالنا شروع کر دیتے خالی images with a caption اگر آپ اس technique کو use کرتے ہیں اگر آپ اپنے content کو optimize کرتے ہیں اگر آپ اپنے content کو lengthy لکھتے ہیں آپ اپنے tough سے tough niche کے اندر بھی stand out کرتے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے جتنے بھی competitors ہیں لیکن آپ نے ایک topic اوپر لکھا لیکن آپ نے جو لکھا جب کوئی اس کو پڑھتا ہے برین ڈین کو اتنا کیوں پڑھتے ہیں لوگ Neil Patel کو اتنا کیوں پڑھتے ہیں یا اور بھی ABC کو بڑا بلوگر اٹھا لیں ہم اپنی نیچ کے حساب سے بات کریں ٹھیک ہے تھینکیو انکیت تھینکیو سو مچ میک کھاں پہ تھا یا رہی تو آپ کے کمینت جانا مجھے بھلا رہا دیتے آپ کے 10 کمپیٹیز ہیں I don't think so I will not be able to provide recording ہم ان کو پڑھتے ہیں یا ان کا content کیوں stand out کرتا ہے آپ ان کے content کی lens چیک کریں آپ ان کے content کا میار چیک کریں آپ ان کے content کی optimisation چیک کریں آپ حیران ہو جائیں گے ٹھیک ہے yes I know I'm too much tired I can feel that and I'm sure that you guys are feeling it too that I'm tired but مجھے اس وقت زیادہ مزا ہا رہا رہا آج آپ کیا کریں آپ copy blogger کو read کریں کبھی copy blogger کو read کریں گے copy blogger کو آپ دیکھیں گے 5,000 plus words 6,000 plus words 10,000 plus words post ملیں گے آپ copy blogger آپ brand in کو read کریں گے آپ کو brand in chapter in chapter 10,000 words plus chapter milیں گے آپ مطلب پوری جو جو اس نے جو بھی training جس کو بھی سم کیا کھ کھ بلی می آپ آپ حیران رہ جاؤ گے چیزوں کے دیکھے کیوں stand out کرتے کیوں ہم لوگ کو پڑھتے ہیں اسی وجہ سے ان کا content ہوتا ہی ایسا ہے ٹھیک ہے ان کا content healthy بھی ہوتا ہے ان content rich بھی ہوتا ہے اور content lengthy بھی ہوتا ہے well explained ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیوں ہے ان کا اور ان کو لوگ کیوں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے جب brand usl یہ جو میں bagging کا word استعمال کر رہا ہوں یہ wet bagging کا word اسی لئے استعمال کر رہا ٹھیک ہے کیا کہہ دی ہے مشال نے مجھے نہیں مل رہا مشال نے کیا کہہ دی ہے ٹھیک ہے آپ bagging covered اسی وی اس وقت آپ کو back کر نے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت آپ authority پہ ہوتے ہوتے آپ کا content ہوتا 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 ہے آپ کا content authority پہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ edge ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے competitors سے 10 10 گناہ زیادہ content اچھا content یار Atik بھائی یا جو بھی بھائی question جو بھی کر رہا ہے میں question end میں answer کروں گا believe میں answer کروں گا ایک question کو answer کروں گا میں نہیں جاؤں گا ایسے بے شک میں اس وقت ڈیاد ہوں لیکن میں کر کے جاؤں گا no problem good night cyber team ٹھیک ہے تو وہ کیوں کرتا ہے بھائی آپ کو کو link کرے گا آپ کو کو link کرے گا publisher آپ کو link کرے گا journalist آپ کو link کرے گا CNN نے پتیل کو publish کیا تھا CNN نے جب اس کو mention کیا تھا تو کیا CNN پتیل نے ان کو جا کے منتے کیوں گی کہ سر مجھے mention کر لو پتیل نے کو mention کردیا CNN نے ڈی اپنے blog کیا بڑی ایسا آپ کو ڈی 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 آ اپنے content کو اگر value نہیں دیتے اگر ٹائم نہیں لگاتے 300 500 یا for example کچھ بھی چھوٹی post یا non qualitative post ڈالتے جس اس لیے کہ آپ کسی طرح سے اس پوست کو رینک کر لو یا اپنے کیورڈ کو جائے وہ رینک کر لو believe me نہیں ہوگا I can guarantee you in some niches yes you can do that in some small niches yes you can do that but in a broader scenario you can't do that and you will not be able to do that unless or until you put some value in it میں یہ جو اتنا بڑا lecture دے رہا ہوں میں اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کی link building کی campaign اچھی ہو جائے گی میں آپ لوگوں کا mindset change کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا mindset اسی چیز کے اوپر practice ہوئی ہے آپ کے mindset کی کہ آپ نے کرنا ہی یہ ہے آپ نے فلاں جگہ سے اٹھائی فلاں جگہ سے change کر لیا فلاں جگہ سے کر لیا فلاں بندے سے لکھا لیا 500 words آپ کی نظر میں بڑا qualitative content آپ نے ڈال دیا آپ بیٹھے رہتے ہو 6-6 مہینے content ڈال دے رہتے ہو آپ میں سے یہ 135 لوگ بیٹھے ہوں گے میں I can guarantee you 100 plus لوگ ایسے ہوں گے جو 6-6 مہینے کام کرتے رہتے ہوں گے content ڈال دے رہتے ہوں گے but they have no result because they don't spend time on their content they don't put value in their content ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ رہو گا کہ ہم Umar بھائی کے webinar میں جائیں گے Sir Umar کے webinar میں جائیں گے اور ہمیں کوئی ایسی magical trick ملے گی اور ہمارا سارا کام آسان ہو جائے گے اتنا آسان نہیں ہے Brain making is not that easy Mindset بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے میری training کا زیادہ 50% جو ہے وہ شاید اسی چیز کے پر spend ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے ایک بندہ جو ایسی condition سے اٹھ کے آیا آپ چار پانچ سوال پوچھتے ہو کسی کسی trainee سے یا کوئی بندہ آپ کے پاس منور منور کوچنگ کے لیے آتا ہے یا کوئی بھی for example آپ کے پاس کوئی بھی konsentancy کے لیے آتا ہے for example تو آپ اسے چار پانچ سوال پوچھتے ہو تو آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ یہ کس mindset کی practice میں رہا ہے اس کا mind کس practice میں رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو idea ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ابزاری سی بات ہے as a mentor یا as a as a teacher یا as a coach it's your responsibility کہ آپ سب سے پہلے اس کے mindset کو change کریں اگر آپ اس کے mindset کو نہیں change کر سکتے ٹھیک ہے آپ اس کو جتنا مرضی automation کے اوپر لگا لو آپ اس کو جتنا مرضی اس چیز کے اوپر لگا لو کہ آپ مطلب ہے اس circle کے اندر آپ نے گھومنا ہے وہ صرف اسی circle کے اندر ہی گھومتا رہے گا کیونکہ آپ نے اس کے mind کو training صرف اس لیے کیا کہ اس نے circle کے اندر گھومنا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کرنے کی this is what i believe this is how i take things ٹھیک ہے آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو کوئی بتائے یہاں پہ میں غلط بات کر رہا ہوں haro is good haro is good فہد آپ میں سے 90% لوگ اسی چیز کو فیس کرتے ہیں کرتے آرہے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ کافی پرانے کر رہے ہوں گے 90% لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو mentally prepare اس چیز کے اوپر کیا ہوتا ہے Fiverr پہ زیادہ تو لوگ کامیاب کی ہوتے ہیں جتنے آپ کامیاب freelancers دیکھتے ہو یہ لوگ اتنے کامیاب کیوں انہوں نے اپنے آپ کو mentally prepare کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو mentally train کیا ہوتا ہے ایک practice کے اندر ایک intensive practice کے اندر ایک intensive training کے اندر اپنے آپ کو اپنے mind کو اپنی body کو practice میں لائے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کمیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ اس وقت اٹھنا ہے تو اس وقت یہ کرنا ہے اگر کام نہیں ختم ہوا تو بے شک لگ جائیں چوبیس گھنٹے لگ جائیں اٹھاریس گھنٹے لگ جائیں میں نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے it's their commitment ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے clients کو مطلب جھاڑ نکال دیتے ہیں فارک کرا دیتے ہیں ہاں بالکل بلکل دیکھو نا time spend کرنے میں اور time deeply research کے ساتھ spend کرنے میں اچھی learning کے ساتھ spend کرنے میں difference ہے نا ٹھیک ہے time تو سب نے spend کیا لیکن time time اگر آپ نے proper learn کر کے یا proper چیزوں کو لے کے spend نہیں کیا ہوا تو you are zero even if you are earning thousand of dollars believe me میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پشلے مہینوں کے اندر thousand of dollars کما رہے تھے ٹھیک ہے and now they are begging because they didn't get any skill they just they just you know they just train their mind to 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 gain some profit to gain money that's it اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے میں دوبارہ میں دوبارہ اپنے topic کی طرف آؤں کیونکہ میرا خیال ہے میں کافی آگے چلا گیا ہوں اچھا سب سے پہلی چیز آپ کیا کریں گے یہ جو جو hrl کے اندر میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے میں کچھ کچھ point جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے ایک topic find کریں گے ٹھیک ہے جس کو لوگ پڑھنا پسند کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں example کے طور پہ آپ کے سامنے brand dean کو لے رہتا ہوں کیونکہ کافی لوگ brand dean کا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ brand dean کی keyword research کی guide پڑھیں ٹھیک ہے یا آپ اس کی کوئی اور guide پڑھیں even کہ اس کی scrap boss کی guide پڑھیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ لگے کا کہ اس کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کتنا famous ہے جب آپ کچھ لکھ کے search کریں گے تو پہلے پہلے number پہ جب اس کا result آئے گا تو آپ کو اس کے idea ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس چیز کے بارے میں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی market کے اندر آپ research کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے competitors آپ اپنے competitors کو research کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا content لکھ رہے ہیں ان کا کس طرح کا content popular ہے بہت سارے tools available ہیں جیسے میں نے یہاں پہ bus humo یہاں پہ کھولا ہے bus humo ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے tools ہیں اچرف لے لیں ٹھیک ہے سامرش لے لیں یہ tools ایسے tools ہیں جنہوں نے آپ کا جو گھنٹوں کا کام تھا وہ منٹوں میں seconds کے اندر finalize کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو help out کرتی ہیں یہ find کرنے میں کہ آپ کا competitor کس چیز کے base کے اوپر آپ کو compete آپ کو out rank کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں نکال لیتے ہو ٹھیک ہے تو پھر ان سے زیادہ بہتر ان سے زیادہ lengthy ان سے زیادہ powerful ان سے زیادہ well designed اور ان سے زیادہ time آپ کو لگانا پڑتا ہے time کا چلو اگر میں آپ پہ پیچھے بھی لہوں اگر آپ نے research اپنی اچھی کی ویہی اپنے competitors کو آپ نے صحیح analyze کیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کو time بھی کم لگانا پڑے گا باقی چیزوں کا آپ لکھنا پڑے گا آپ کو quality maintain کرنی پڑے گی آپ کو ان سے اچھا لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو ان سے اچھا design کرنا پڑے گا آپ کو ان سے اچھا pre-represent کرنا پڑے گا ٹھیک ہے content curation میری نظر میں ایک art ہے یعنی کہ جو content ایک تو ہوتا content writer جس کو صرف ہم نے یہ train کیا ہوتا ہے کہ بٹا آپ کو میں نے topic دینا آپ نے topic نکال کے اس کو وہاں سے اٹھانا اس کو وہاں سے اٹھانا اس کو combine کر کے اپنے لفظوں کے اندر لکھے مجھے دے جینا ٹھیک ہے storytelling content curation میری نظر میں art ہے جس بندے کو یہ properly art آتا ہے نا not typical content writer میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ content curation کے اوپر اور storytelling کے اوپر اس کے اوپر اگر آپ اس کو master کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس ساری لکھے ہوئے کو یا اس سارے بولے ہوئے کو جب آپ اس کو proper design کے اندر پیش کرتے ہو for example again برائن ڈین کا content دیکھو content اگر وہ اگر وہ اپنے content سے design کو نکال دے تو ہمیں وہ ہی typical content لگے گا جو عدی سے زیادہ sites کے اوپر پڑا ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس نے اس کو present ایسے کیا ہوتا ہے اس کو sectionize ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کے چیزیں جو بہت مشکلی سمجھ آنی ہوتی ہیں کسی دوسری site کے اوپر اس site کے اوپر ہر روز article جہاں لکھو اگر آپ کسی ایسے niche کے اندر ہو اگر آپ کسی بلکہ میرے پر ایک recently client آیا تھا اس side کو کچھ ایسا اس ہی قسم کا مستہ تھا اس کو جو میں نے جو solution دیا تھا اس کو یہ دیا تھا کہ آپ روز content کیوں لکھتے ہو بھائی میں نے اس کا کمپیٹیٹیو انیلیسیس کیا تھوڑی سی اس کی چیزوں کو اس کے کمپیٹیٹرز کو دیکھا تھوڑی سی میں نے اس کی backlink campaign کی پلاننگ کی اور میں نے اس کو دیا اور بھائی ہیپی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر چیز کے اندر آپ کو شورٹ کٹ دھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے اسے روز content لکھنے سے منا کر دیا میں نے اسے کہ چار دن رکھ جاؤ ہفتے میں ایک دفعہ content لکھ 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 بک مار کر لکھ کچھ تو کر لکھ ایسا کیا ہے کہ صرف وہ آپ کے پاس پاس آیا ہے آپ کی پوش پڑھے 500 words کے بعد نکل جائے اس کے بعد وہ کوئی اور source ڈھونڈے جس کے اوپر آپ سے اچھا لکھ چیپٹر شروع کریں کیس شروع کریں ریویو شروع کریں کمپیریزن شروع کریں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور اس طرح سے شروع کریں لیکن تھوڑی سی کوالیٹی رو دالیں اس کے اندر وہی چیزیں اگر آپ نے بتانی ہے جو نارمل لکھی ہیں ان چیزوں کا آپ صحیح طرح سے بتانی سکتے سی طرح سے سمجھا نہیں سکتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ایک جگہ پہ بار بار ٹکھرے مار رہے مار رہے ٹھیک ہے کچھ سمجھ بھی آرہی ہے سو گئے ہیں ایجا میں بور تو نہیں کر رہا اچھا چلو میں اس کی نا تھوڑی سی آپ کو اگزمپل دیتا ہوں جو میں ابھی تک بتایا ہے اس کی میں اگزمپل دیتا ہوں تاکہ میں اس کو بتا سکھوں کہ اس کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے اب اگزمپل میں سرچ کرتا ہوں let's say all in one crypto currency guides ٹھیک guide to crypto currency trader میں اس کو کھول لیتا ہوں دوسرا result آ رہا ہے crypto currency wallet guide step by step tutorial blog geeks اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں how to invest in crypto currencies the ultimate guide ٹھیک ہے اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں trading cryptocurrencies in 2018 the definite guide ٹھیک ہے میرا خیال بہت ہے اب میں اس post کے اوپر آگے ہوں اب یہ بندے نے post لکھی ہوئی ہے اس topic کے اوپر جس topic پر ان سب نے لکھی ہوئی ہے اگر میں سارے results کے اوپر جاؤ سب نے اس اوپر لکھا ہے بہت یہ stand out کیوں کر رہا ہے آپ اس کا content دیکھیں آپ اس content کی planning دیکھیں آپ اس content کی representation دیکھیں کتنے words ہوں گے یہ آپ اس کا detailing دیکھیں آپ اس design دیکھیں اس content کو کس طرح سے present کیا ہوا کتنے words ہوں گے کچھ نہیں تو میرا خیال 3500 سے 5000 تک words ہوں گے جہاں تک میرا نایرسید ہے اس کے بعد میں دوسری guide کے اوپر آ جاتا ہوں یار کیمرا کیوں on کرتے ہو بھائی اس کے بعد یہ دوسری guide is crypto currency wallet guide step by step tutorial ٹھیک ہے دیکھ رہے میری نظر میں چلو یہ بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہے اس کے بعد میں اس کے پر آ جاتا ہوں how to invest in crypto currencies the ultimate beginners guide 7 months ago 7 7 مہینے پہلے اس نے کیا تھا لیکن ابھی بھی میں اس کے اندر search کرتا ہوں تو اس کی side جو آ رہی ہے یہ guide اس کو دیکھ شروع کرتا ہوں اگر آپ crypto currency کے اندر آئیں تو آپ پتہ لگے یہ چیز کتنی powerful ہے یہ چیز یہ اچھے طریقے ہے یا اس کا content کتنا lengthy ہے دیکھ رہے ہیں میری بات کی سمجھ جا رہی ہے یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ کومنٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس کے ریفرنس دیئے ہوں گے انہوں نے اس کو اپنی site کے اوپر شاید اس کا mention کیا ہوگا کہ یہ guide ہے جس کو اگر کوئی crypto currency کے اندار بندہ نہیں آرہا تو یہ guide وہ پڑے اس guide کو follow کریں ٹھیک ہے اسی طرح سے اس پہ آ جاتے ہیں definite guide ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے اندار چلے جائیں دیکھ رہے ہیں میری بات کی سمجھ آئی ہے تھوڑی سی میرے idea کی سمجھ آئی ہے چلو یہ basically میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بندہ 500 word کی post بھی تو لکھ سکتا تھا جس بندے نے یہ اتنی بڑی guide لکھ 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 ایک ہی guide کے اندر ساری چیز complete کی ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ hrl will earn you automated links یہ content ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ اٹھا گئے خود آپ کو بتائے بغیر آپ کو بتاتے ہیں آپ کو appreciate کرتے ہیں بقائدہ آپ کو mention کرتے ہیں اپنی site کے اوپر آپ content を پیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو reference دیتے ہیں اس کا یہ وہ content ہے اس طرح کے content ہے اس طرح سے میں چلو ایک اور چیز کے example کر لیتا ہوں let's say کہ pet food guide اچھا اچھا یہ آجیں جیز رس کے پر یہ amazon کی guide آ رہی ہے the ultimate pet food guide everything you need to know what food should is better for my pet what food is matter for my pet can get it is second value for example this is the result is now the result can look at it now if you go to it it is a color thing is okay اچھا آپ اس کے پر آجائیں یہ تو بہت تھوڑی سی 15 ways to improve your dog's diet the best and worst best foods 30 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 دنئے دنیا یہ مرحب خیال ہے یہ کوئی زیادہ ورد نہیں ہے 2000 بورد ہوں گے 2500 بورد ہوں گے میکسیمم لیکن اس کے دومئین بھی بہت زیادہ اچھا ہے سوڑی ای لیٹھنگ سو کہ اس کو کوئی زیادہ لکھنے کی بھی ضرورت پڑے 3LETTERS کا دومئین ہے اس کے ثورتی بھی اچھی لگ رہی ہے اگر ہم اس کو پڑھ لیں Dog Naturally Magazine آپ اس کا بھی content دیکھ لیں اس نے ساری چیزیں اس کے اندرہ بتائی ہوئی ہیں کوئی اور کیوں کسی اور چیز کے اوپر جائے گا جو بندہ پیٹ کا لور ہوگا یا پیٹ کے لیے فوڈز کی ہے پیٹ کے لیے information لینے ہوگی وہ اسی سائیڈ کو subscribe کر لے گا یا یہ تو مجھے all in one ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ بتا جاتی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور چیز کے اوپر جانے کی بتانے کا مقصد یا یہ example دینے کا مقصد پھر کیا تھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک keyword آرہا ہے اچھا ہوگیا یا best dog food comparison جیسے میں نے ابھی comparison کا ذکر کیا کہ آپ comparison کی base کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ result مل دیں گے اب اگر آپ ان کے اوپر جائیں گے تو انہوں نے comparison کیا ہوگا اب اس کے اندر کیا چیز ہے جب comparison کا word آجاتا ہے اس کے اندر آپ ان کی presentation دیکھتے ہو sectionize دیکھتے ہو انہوں نے کس طرح سے اپنے content کو sectionize کیا ہوگا کس طرح سے اپنے content کو انہوں نے prioritize کیا ہوگا the dog digest یہ لیں یہ چیزیں ان کو لنک دے رہی ہیں اگر آپ ان سنگل سنگل آرٹیکلز کو سنگل سنگل پوسٹ کو جا کے اگر چیک کرو گے کسی کیورڈ کسی لنک ٹول کے اندر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان سنگل آرٹیکلز نے ان سنگل پوسٹ نے کتنے کتنے لنک کمائے ہوئے ہوتے ہیں کتنے کتنے لنک ارن کی ہوتے ہیں بیگ نہیں کی ہوتے یہ لیں یہ جو ایک آرہی ہے اس کو 29 کے تو خالی جو ہے وہ likes ملے ہوئے ہیں فیس بک کے اگر میں اس کی اچھا اچھا یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے اس نے چیپٹرائز کیا ہے اس کو سیکشنائز کیا ہے کہ نیکس اس پہ چلے جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہر ایک فوڈ کو اس نے پیجی نیشن کے اوپر کیا ہے کہ نیکس پیج سے جا کے آپ چیک کر لیں نیکس فوڈ بیس فوڈ ہیں بیس فوڈ کو اس نے پر پیج جو ہے وہ دیوائیڈ کیا آپ خود ہی انتازہ لگا لیں کہ ہر فوڈ کے جو کتنے ورڈ ہوں گے اگر کچھ نہیں تو 500 ورڈ 300 ورڈ تو ہوں گے نا ہر فوڈ کے اگر 20 فوڈ ہیں تو 20 فوڈ کو 300 سے مٹیپلائے کرو 6000 ورڈ یعنی کہ اس نے ایک پوست کو 6000 ورڈ کے اندر اپٹیمائز کیا گا جو اس نیچ کا بندہ ہوگا یا جو دوگ فوڈ کو کرتا ہوگا مطلب دوگ فوڈ پرموڈ کرتا ہوگا یا کوئی ایسی چیز دیتا ہوگا اس کے لیے یہ گولڈ ہے وہ اس بندے کی منتیں بھی کرے گا کہ میں آپ کی سائیڈ کو اس جگہ پہ منشن کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے صرف اجازت دیتے بس ٹھیک ہے سمجھائی کے نہیں یا پہلے والی بھی گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑو نیٹ ختم ہو گیا اچھا صحیح ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا جس نے مجھے پتا ہے کافی لانگ ہو گیا ہوگا کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا جیڑے گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے بعد جو ہے میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں اس پوائنٹ کے بعد وائنڈ اپ کر دوں تاکہ یہ دو چیزوں سمجھ آئے نا صحیح طریقے سے کر کسی کو آنی ہے تو ویسے آج کا کافی لانگ ہو گیا میں نے یہ لانگ کتنا کرنا نہیں تھا شاید میں منٹلی تھوڑا زیادہ ہی تھکم ہو تو میں چیزوں کو زیادہ کھولتا جا رہا ہوں چھیک ہے اچھا اچھا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں چلو میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں کوپی بلوگر کتنے لوگوں نے اس کو ویزٹ کیا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 106 جتنے بھی سب نے کیا ہوگا اس کو ٹھیک ہے سب نے اس کو وزٹ کیا ہوگا کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ضرور اس کو اس سائٹ کو وزٹ کیا ہوگا کوپی بلوگر کو ٹھیک ہے اگر میں اس کے بلوگ پہ جاؤں اس کو اس کا بہت 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 سکسسفل بہت بہت اپت بہت بہت بہگر بہت بہت اب تو خیر کیونکہ اس نے رائٹرز بہت زیادہ ہائر کر لیا ہے ٹھیک ہے لیکن کسی دور کے اندر یہ سکس سس آوزنڈ کی ورڈز کی پوست رکھا کرتا تھا اور ہنڈرز آف کومنٹ ہوتے تھے اب چلے میں آپ کو یہ دکھانے کا مقصد کیا تھا اس سے ایک چیز جوڑی بھی ہے جو میں آپ کو دکھانا جاتا تھا اب اگر آپ اس کے پاپیلر آرٹیکلز دیکھیں نا تو یہ پاپیلر آرٹیکلز شاید اس کے یہ پاپیلر آرٹیکلز جو ہے یہ اس کے کومنٹ بیسد پاپیلر آرٹیکل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جن کو کومنٹ بہت زیادہ ملے ہوں گے جن کے اپر کومنٹ بہت زیادہ کیوں گے لوگوں نے ٹھیک ہے جن کے اندر انٹرز شو کی ہوگا اب یہ بیسیکلی اس نیچ کے بندے کے لیے گولڈ مائن ہے یہ میں آپ کو کمپیریزن کر کے دکھا رہا ہوں تھوڑا کہ اگر آپ اپنے کومپیٹیٹرز کو کچھ ان چیزوں کی بیسد پر بھی پرویٹائز کریں کچھ دیکھیں کہ آپ کے جو آپ کا کومپیٹیٹر ہے اس کا پاپیلر کونٹنٹ کونسا ہے کس کونٹنٹ کو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں کس کونٹنٹ کے اوپر لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کس کونٹنٹ کو لوگ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کس قسم کا کونٹنٹ ہے وہ اور اس کو اپنی لسٹ کے اندر مطلب انکلیوڈ کرتے رہے ہیں اپنے پلان کے اندر انکلیوڈ کرتے رہے ہیں اپنی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ وہ آرٹیکلز ہیں یہ وہ پوست ہیں جن پہ اوپر میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور اس سے بہتر پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک قسم کا آپ ایسے کہلو کہ آپ کا کومپیٹیٹیو ریسرچ کا شورٹکٹ ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے ٹائم کے اندر اچھا پرفارم کرنا ہے تو سب سے شورٹکٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرز کا پروپیلر کونٹنٹ فائنڈ کرو ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے پرائٹائز کرو کہ آپ نے کن کن چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کس کس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے کس کس وقت ٹارگٹ کرنا ہے کتنے کتنے ورڈز پہ ٹارگٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے آپ نے اس کی پروموشن کرنی ہے تو یہ آل این آل کافی سارے ٹولز اویلیبل ہیں اگر آپ کو کوئیس طرح سے سمجھ نہیں آتا تو ٹولز کے اوپر چلے جاؤ بس سوموں کے اوپر چلے جاؤ آپ کو سوشل میڈیا کے حساب سے فیماس کونٹنٹ ان آپ کے کمپیٹیٹرز کا مل جائے گا آپ پینٹرز کے اوپر چلے جاؤ وہاں سے مل جائے گا آپ ایچ رف میں چلے جاؤ اس کے پاپیلر پیج یا پاپیلر کونٹنٹ آپ کو مل جائے گا بیسڈون شیئرز بیسڈون اون لینکس ٹھیک ہے آپ سمجھ پر چلے جاؤ وہاں پہ آپ کو اس کا کیورڈ کیورڈ سے ریلیٹڈ جو ٹاپ کونٹنٹ آپ کو اس کا مل جائے گا ٹھیک ہے مطلب آپ یہ کام اب ان ٹولز نے آپ کا پہلے حسان بنا دیا جو آپ کو مینوالی ریسرچ کرنا پڑتی تھی آپ کا ہاف ٹائم بچتا ہے ٹھیک ہے دی مین تینگ بھٹا ہیم ٹائم بچتا ہے آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کو آٹ پر فارم کرنا ہے HRL کی بیس پہ جب آپ HRL کو ڈومینیٹ کر لوگے ٹھیک ہے then your content is your link building magnet آپ کی جو وہ پوست ہے یا آپ کا جو وہ HRL technique جو آپ نے جس جگہ پہ use کی ہوئی ہے اسی نے آپ کو link generate کر کے دینے ہے you don't need to do anything why so hustle میں guarantee سے کہہ سکتا ہوں جتنے بھی successful یہ popular blog ہیں انہوں نے start میں بھی اتنی hustle نہیں کی ہوگی کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نے جو focus اپنا کرنا ہے وہ اپنی content marketing campaign پہ کرنا ہے ٹھیک ہے میں for example اس کا ایک آدھا article آپ کو کھول کے ویسے ہی دکھا دوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ what I am talking about یہ foolproof solution بتایا ہے بنے آپ کو اس نے اصل میں ایک تھوڑی سی چلاکی یہ کیا ہے copy blogger نے اب انہوں نے شاید وہ section ختم کر دیا کہ جس کے اندر یہ اپنا پرانے سے پرانا content جو سب سے اچھا perform کر رہا ہوتا تھا اس کو انہوں نے نیچے کر دیا ہے یہ شاید اس ویسے بھی ہوا ہے کیونکہ اب یہ content بہت زیادہ generate کرنے لگ گیا پہلے یہ کرتا ہے ایسے تھا کہ انہوں نے کافی کم content یہ دیکھیں یہ اس کی post ہے September 2016 سے پھر شاید انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ جو ان کا comment section ہے انہوں نے یہ بھی upgrade کر لیا جس کی ویسے ان کے جو پرانے comments ہیں وہ بھی غائب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ میں مان نہیں سکتا کہ 2015 کا لکھا content اور وہ popular section میں آرہا اور اس کے اوپر comment نہیں ہے یہ دیکھیں ایک آرہا ہے یہ 2015 کا لکھا 114 اس کے اوپر comments ہیں انہوں نے تھوڑی سی upgradation جو اپنے system کے اندر کی ہے لیکن so far so good آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ 114 لوگوں نے یہ دیکھیں 2007 کا comment ہے 2007 کو comment آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پتہ ہے کہ اس topic اندر لوگ interest رکھتے ہیں اب مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ what kind of content you need to outrank your competitors i'm not talking about copy bloggers کہ آپ اس کو compete کر لوگے or even you can do that because جہا تک میری info دوسری چیز کیا اب کافی سوال یہ ذہن میں ہو گئے اتنا content کیسے generate کریں بھائی اگر آپ generate نہیں کر سکتے then you need to invest investment کے لئے آپ کو hire کرنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ چاہیے کیا ٹھیک ہے believe کرو کہ 500 words کا content لکھوانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی مغز ماری اس بندے کے ساتھ کر لو تھوڑے سو پیسے دے دو اور اسے سمجھا دو کہ کس قسم کی چیز آپ چاہیے اس میں کس قسم کی value آپ چاہیے آپ کا سارا کام بیٹھے بیٹھائے ہو جائے جائے اپنے competitors کو دیکھو آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سے چل چل نا دیکھ ہے believe me اس چیز کا مجھ سے زیادہ اندازہ کسی کو نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ guides کتنی costly پڑتی ہیں یہ post یا writing یہ کتنی costly پڑتی ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ long term effect میں آپ کو آپ کی side کو کتنی worth ملنے والی ہے in shape of backlinks and authority this is what I was talk HR کے اوپر میں نے اس ویعہ سے اتنا زل time لگا ہے میں چیزیں تو اور بھی discuss کرنی تھی لیکن یہ واقعی بہت long ہو گیا ہاں بس میں کرتا رہوں ہے نا اچھا یار net ختم ہو گیا تو میں کیا load کر واز دوں بھائی آپ کو یا میرا خیال ہے میں ان دو پوائنٹ کے اوپر وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ time بھی کافی زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے سوہیل سلطان i don't think so یار آپ نے اتنا اچھا time یہاں پر spend کی ہے you don't need to میرا خیال ہے کہ آپ اس کا مزہ نہ خراب کرو یہ کہہ کہ آپ کو recording چاہیے ہے تو میرا خیال ہے اس میں آپ کو زیادہ مطلب یہ برا نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ آگئے ہیں میرے time لگانے سے کیا خیال ہے اچھا خیال ہے چلو اچھا ٹھیک ہے لیکن ابھی تو ابھی یقین کرو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں نے سارا جو میں نے آپ لوگوں کو دینا ہے آپ لوگوں کو پتہ تو لگے یار ویبینار ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کو ذرا آئیڈیا تو ہو کہ ویبینار کہتے کس کو ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ چیزیں چلتی کیسے ہیں سسٹم ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے ابھی ٹاپک ابھی ٹاپک سو چھوڑ دو ابھی بہت دور جانا ہے ابھی چلتے ابھی چلتے چلتے بہت دور چلنا ہے ٹاپکس بہت ہیں سرین آئیڈنٹ نیڈ ٹو یار آئیڈو یار آئی نو میں نے تھوڑا شروز میں اس بات کو مان رہا ہوں کہ میں نے کافی ٹائم جو ہے وہ نے میں ڈیلی بیس پہ نہیں کر سکتا یار مجھے تھوڑا سے اور بھی کام ہوتے ہیں تو اس کے لئے معذرت میں ڈیلی ویس میں نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ دو ایک دنوں کے بعد دو تین دنوں کے بعد میں اس طرح سے کیا کروں گا نہیں نہیں I don't mind that but I'm just explaining کہ میری کچھ اپنی پرسنل مصروفیات بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی نجی زندگی بھی ہوتی ہے انسان کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں but میری کوشش ہی ہوتی ہے جو بھی میری کوشش ہی ہوتی ہے میں اس کو پروپرلی دوں اگر میں پروپرلی نہیں دے سکتا تو میں کوشش کرتا ہوں میں نہ آگو ٹھیک ہے اسی لئے آج کنیکٹیویٹی کا مسئلہ تھا تو میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو دن میں کرلوں گا اگر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن اگر میں صحیح طرح سے بے شک پانچ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ 100 بندہ بیٹھا ہے یا 200 بیٹھا ہے یا 1500 بیٹھا ہے یہاں پہ دو بندے بھی بیٹھے ہوں گے اور اگر میری کمیٹمنٹ ہے تو میں بیٹھا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے میں نہیں جانے والا ہوں یار آپ لوگوں کے کمیٹنا بڑی تیزی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اگر آپ نے واقعی میں کوئی چیز اپریشییٹ کرنی ہے تو جو چیز آپ یہاں پہ لکھے جو میری تحریفیں کر رہے ہیں وہ آپ جا کے گروپ کے اندر لکھو میری تحریفیں بلکل نہ بھی کرو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ آئی ہے کوئی کونٹنٹ پتہ لگا ہے کچھ چیز کے بارے میں سمجھ آئی ہے کوئی چیز آپ نے پہلے ایسے نہیں سیکھی دی تو آپ اس کو بتائیں No next webinar will not be tomorrow next webinar will be when I will tell you to be اچھا ایک منٹ اب اپنے question one by one پوچھنا شروع ہو جاؤ لیکن فوراں فوراں question نہ پوچھنا کسی کا question آیا ہے تو اس کو پہلے جواب دینے دینا پھر اس کے بعد آگے چلنا پلیز one by one question میں نے کہا ہے one by one question اگر کسی کا question آیا ہے تو اس کے آگے question نہ پھینکے اپنا wait کر لے میں بیٹھا ہوں جب تک میں answer نہیں دوں گا اگر آپ مجھے پرسنلی اپروچ کر لو اس کے لئے تو زیادہ بہتر ہے ویسے گرافک ڈیزائن ویب سائٹ کی بھی ایسی ہو ویسے ہی کرتے ہو آپ جس طرح سے آپ نارمل ویب سائٹ کی کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کا review چاہتے ہو تو آپ اس کے لئے مجھے پرسنلی اپروچ کر لو کہ اگر آپ چیزہ Is جگہ پر آپ چیز g город drauf راجو i want to make a mikro niche site and say it another three words i need a plan i need to plan what kind of plan you need Dé plan is in your word as you said micro niche good for three or four months you just need three or four months to dominate a micro niche startled then what kind of plan you need لیکن ہے ہاں خرم کیا لیگان آپ کے سات borتہ کرنے لیگا لو شکریہ اپنیان اپنیان آپ کے ساتھ رہنے اور دوسری جا جا شکریہ اپنیان آپ کے ساتھ رہے ہیں اور Softwareی کے ساتھ رہے ہیں توی اپنیان آپ کے ساتھ رہا کرنے کے ساتھ رہے ہیں اس لیمان کے علاقت کیا لگترانی اجل مجھے پان ہوں مجھے پانچ ایسی مجھے پانچ پانچ را را بکنک کیا جانتی چانچ من اللہ مجھے پانچ پانچ را بے جانچ so metal یا پانچ را بے سب را گرس ایسی لیتا آخر شکر ممان بے پانچ را ملک کرد یا ہاتھ ختم ہو گیا sometimes due to large content people get bored and bounce rate increase so how to reduce bounce rate no who told you due to large content your bounce rate always decrease personal experience but it depends on what kind of large content you have how you represented it the way of representation is what matters in bounce rate اگر آپ کا visitor آپ کی site کا large content ہونے کے باوجود بھی جا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ اپنے large content کے اندر کوئی ایسی چیز دے ہی نہیں رہے جس کو وہ بیٹھ کے پڑھے تسلی سے یا سمجھے میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں Kuldeep and again backlink plan yeah you need to if you want my services then then hire me اب میں بیک لنک پلان بھی آپ کو بنا کے دوں اور میں اس کا جو ہے وہ کونٹنٹ پلان بھی بنا کے دوں تو پھر آپ نے سیکھا کیا ہے میرے بھائی اس طرح آپ کونٹنٹر سرویس پروائیڈ کرتے ہیں نہیں میں کرتا نہیں ہو لیکن میری ٹیم کرتی ہے how much your service is اسامہ i will let you know when you approach me privately اگر یہ strategy local business related type میں use کی چاہے تو ہو سکتی ہے یا پھر بلوگن کے لیے یا بالکل ہو سکتی ہے who told you لوگوں کے e-commerce بزنیس ہوتے ہیں e-commerce پھر لوکل بزنیس ہوئے نا ایک قسم کے چلیں e-commerce کو لوکل بزنیس کہہ رہا ہوں for example ایک کافی شاپ ہے میں کافی ساری کافی شاپ کافی شاپ آپ کو دیتا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک میرا کلائنٹ آیا تھا جس کا کافی شاپ کو لوکل بزنیس تھا ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے جو اس کی کونٹنٹ کرافٹنگ کی تھی یا کونٹنٹ کریشن ہم نے کی تھی وہ اسی بیس کے اوپر کی تھی کہ اس کے جو لوکل کمپیٹیٹرز تھے they were having sort of a content marketing plan اب بندہ کہے کہ لوکل بزنیس ہے لیکن content marketing plan اس کے لئے بھی رکھا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو digital businesses ہوتے ہیں ان کے لئے content marketing plan دکھا جاتا ہے لوکل بزنیس کے لئے تو just need to hire a good designer and a good SEO or backlink agency simple لیکن this is what matters in local business too how can you get مدثیر مدثیر آپ کھیلتے بے لگ رہے ہو simple سی بات ہے جو اسے میں use کروں تو ranking میں فائدہ ہوگا people also ask a question question میں use کروں تو ranking میں فائدہ ہوگا فراز منصور میں exactly تو نہیں بتا سکتا کہ people also ask آپ کیا چیزیں use کروگے تو آپ کو فائدہ ہوگا but اگر آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں use کروگے جس کا آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے competitors سے اچھا present کر رہے ہیں تو definitely فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہاں بیسے people also ask you queries کے ساتھ کافی اچھا combination بنتا ہے actually it's a good idea lecture کے start میں آپ نے کچھ بیان کیا وہ تھوڑا سے repeat کر دیں گے آپ نے جو کچھ بیان کیا واسیل میں جانے سے پہلے ایک نفر summarize کروں گا don't worry واسیل میں جانے سے پہلے سنگیام اس کیورد رنکتے پر last week سب ڈاؤن ہو گئے then check ali بھائی کہ آپ کی سائٹ کرو پر مسئلہ کیا ہے کوئی پینلٹی آئی ہے کوئی update آئی ہے کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے کوئی اپ ڈیٹ کیا آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے صحیح ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کو چیک کرنی پڑے گی webmaster tool سے چیک کر سکتے ہو analytics سے چیک کر سکتے ہو خوڑا سا analysis کرنا پڑے گا کب ڈاؤن ہوئی ہے کس وجہ سے ڈاؤن ہوئی ہے صحیح ہے figure out کرنا پڑے گا کس وجہ سے ڈاؤن ہوئی ہے then اس وجہ کو address کرنا پڑے گا پاپرلی ٹھیک ہے I can't tell you اس کے پیچھے کافی سائے reason ہو سکتی ہیں readability چاہیے بھائیہ lecture کے start میں واسیل میں بتاؤں گا not about link building this is the first class of link building so last webinar recording میں پاس آیا شاید میں کبھی شاید کبھی کر دوں share کر دوں لیکن آپ دیکھو نا آپ لوگوں سے ایک اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی آپ لوگوں سے اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی کہ میں اگر آپ اس کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی wall پر share کرو تو آپ لوگوں سے وہ نہیں ہوتی کم از کم اتنی courage تو بندہ رکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس سے اگر میں نے کچھ سیکھایا یا میں اس کے webinar میں جا کے بیٹھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مجھے اتنی چھوٹی سی چیز کہہ رہا ہے میں آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہا یا میں آپ سے کوئی اور demand تو نہیں کر رہا لوگ یہ کرنے سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ خود ہی انتازہ لگا لو sir how to join your team contact me and i will let you know how to join my team charge this idea it depends on your query it depends on your what kind of service you need it depends کہ مسئلہ کیا ہے اس کے حساب سے charges ہیں چھوٹے سے بھی charges ہیں 25 ڈالر بھی ہے 10 ڈالر سے بھی میں کچھ چیزوں کو 10 ڈالر سے بھی اپنی team سے کروا دیتا ہوں 25 ڈالر سے بھی کروا دیتا ہوں 5000 تک بھی جاتا ہوں 200 ڈالر کی بھی کرتا ہوں 1000 ڈالر کی بھی کرتا ہوں it depends کہ وہ task کیا ہے یا وہ چیز کیا ہے یا وہ میرے کرنے کی ہے بھی یا میں اپنے آگے کسی team کو دے سکتا ہوں یا کسی بندے کو دے سکتا ہوں کرنے کے لئے سر theme کونسا use کریں عمر بھائے ایک منٹی question رہ گیا ہے سر content related ڈالر پر research کرسکتے ہیں یا data اکٹھا اٹھا سکتے ہیں یہ بالکل اٹھا سکتے ہیں بالکل اٹھا سکتے ہیں سعید احمد i am example of local business what kind of local business is one there are many themes available اسامہ بھائی بڑا آپ نے چھوٹا سا سوال کیا ہے آپ گروپ میں پوچھ لو آپ کو لوگ اچھی converting themes جو ہے وہ بتا دیں گے کوشش کریں کہ اس topic سے related اگر سوال کریں تو میں جواب دینا زیادہ مناسب سنگیو مانشن ویچہ radio links from site iobl but spam score is around 1 i don't think so it's a good idea واسی i don't think so go for less obel sites even they have spam score of 4 or 5 that doesn't matter to me once they have because spam score is somehow you know attached to obel اب obel کے اندر کافی چیزیں یادہ دی ہیں spam score کے اندر کافی spam score کبھی کبار اس لیے سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بندے نے جو anchors use کیے ہوتے ہیں وہ بھی سہی نہیں ہوتے وہ بھی تھوڑے سے غلط کہل ہو یا تھوڑے سے مطلب لوگ adult type کے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے میں سمجھانا چاہوں آپ کا guide والا idea اچھا تھا میں نے دیکھا تھا چھوڑ میں ناوی پر آگے بتایا میں نے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا چھوڑا روزا چھوڑا 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 دیکھا بیدار بنید بیدار 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 they hire advertisers directly or publishers directly i was changing our mind we want to see کہ اس سے کوئی اس کا بھی ہوئی کیا ہوگا ہوا اب تھوڑا ہمیں motivate کرنے کے لئے بتا سکتے ہیں کہ کتنا ان کر سکتے ہیں جب بھی جس کوڑ سیکھ لے بندہ کیا اس کا کرتے ہیں اور سنگی جیزرز میں آپ کو exactly تو نہیں بتا سکتا but میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ properly اپنا goal set کر کے 6 months 1 year کا goal set کر کے کسی ایسی چیز کو it depends کرتا ہے دیکھو آپ اگر پہلے stage پہ غلط decision لے لیتے ہو which is niche analysis niche selection اگر وہیں پہ آپ غلط لے لیتے ہو تو اس کے بعد آپ جتنی مرضی effort کر لو آپ سال بھی لگے رہو تو شاید آپ کو نہ ملے ہاں اگر آپ ایک اچھا profitable niche select کرتے ہو اب اگر آپ اس کی planning سے ہی کرتے ہو اگر آپ اس میں investment کا answer بھی رکھتے ہو ٹھیک ہے وہ link سے related بھی ہو سکتا ہے وہ blog سے writer سے related بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو set کر کے چلتے ہو then yes it is profitable and profitable سے میرا یہ مراد نہیں ہے کہ just 500,000 dollars you can earn thousands of dollars تہیہی ہے ابھی نا اس کے اندر اصل میں میں نے جو آج اور چیزیں کرنی تھی اس کے اندر ایک دو چیزیں تھی جن کو میں skip کر گیا ہوں میں نے چار techniques یہ کرنی تھی جو میں نے plan کیا کہ میں نے چار techniques لیکن دو میں کتنا time نکل گیا اور میں نے آج دو تین off topics بھی ایسے تھے جن کے اوپر مجھے کرنا تھا پھر کچھ شاید میرا تھکاوٹ کی ویسے میرا mental level بھی کہیں اور گیا تو میں چیزوں کھولتا ہی جا رہا ہوں ورنہ میں wind up کرتا جلدی جلدی اچھا رہل میں آپ یہ ویڈیو یوز کریں یوزر اچھا کرنے کے لیے میرا خیال ہے فراز منصور اچھا رہل کے اندر اگر آپ یوزر ایکسپیرینس کو بہتر کرنے کیونکہ ویڈیو بیسکلی آپ کا یوزر ایکسپیرینس کو بیٹر کریں گی لیکن آپ کی جو سائیڈ کے نورمل میٹرکس ہیں نورمل میٹرکس سائیڈ پھائی سائیڈ 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 بھائی سائیڈ میرا جانتا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ گئے ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ سائیڈ گئے میری personal رائے ہوسکتا ہے مگلہ تو ہائیں I follow people also ask from google and answer in my post so for having good experiences یہ دیکھو thank you so much for putting your input ابھی جس بندے نے people ask کے بارے میں پوچھا تھا it's a good idea by the way مجھے خود کو بھی لگا it's a good thing you are welcome اگر جو بھی جا رہا ہے تو کم از کم وہ اتنا ضرور کرے کہ وہ group کے اندر اس کے بارے میں اگر نہیں بتایا گا اب میں نے debt جانا ہے اسی بات کے اوپر debt جانا ہے کہ یا اگر اس کے reviews نہ ملے میں نے next time سے اس کی registration کے اوپر کر دینا ہے webinar ابھی تو آج میں کافی زیادہ تھکا ہوا تھا میں شاید ان چیزوں کو اس طرح سے elaborate بھی نہیں کر سکا کر نہیں سکا لیکن next time جب بیٹا restriction کے اوپر ہوگے جب restriction کے اوپر ہوگے تو پھر پتہ لگے گا کہ کون کون سی چیز miss کی ہے ابھی میں ابھی میں کہہ نہیں رہا لیکن مجھے مجھے اگر result اس کا اچھا نظر نہیں آیا صحیح ہے اب میں میں نے رکنا ہی نہیں آیا میں نے اسی چیز کے اوپر رہنا سب سے پہلی چیز ہے کہ use data driven post تھیک ہے data driven post کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے research کرواتے ہیں research کا data assemble کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے لمبا webinar ہی ہو گیا آج کا اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کا نیچ کوئی ایسا ہے جس کے اندر کوئی ڈیٹا یا ریسرچ جو وہ میٹر کرتی ہے تو آپ اس کی کوئی پیڈی ایف ریڈی کروا لیتے ہو یا فور ایکزیمپل آپ اس کا کوئی ڈیٹا انیلیسیس کروا لیتے ہو اور اس کو جو کہ یونیک ہوتا ہے آپ کمپنیز کو بھی اپروچ کر سکتے ہو ان کو پبیش کروانے کے لیے ان کو ریکویس کر سکتے ہو کہ میں نے یہ نئی ریسرچ کی ہے تو اگر وہ ریسرچ اس قابل ہوگی تو وہ اس کو اپنی سائٹ کے اوپر پبیش کریں گے سیکل لگی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سائٹ کے اوپر اس ریسرچ کی ایک چھوٹی سمری ڈالو اور اگر اس میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو جس کو وہ پوری ریسرچ چاہی ہوگی اس سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ شیئر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ گیس پوز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ لنک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ مینشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی سائٹ کے اوپر مینشن کرے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کے خیال رکھنا ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح کے نیچیز ہیں جیسے لون کا نیچ ہے انشورنس کا نیچ ہے سائنٹیفک رسرچ کا نیچ ہے فارما رسرچ کا نیچ ہے میڈیکل کا نیچ ہے فینانشل مارکٹس کا نیچ ہے ان نیچیز کے اندر یہ بہت زیادہ اچھا کنورٹ ہوتے ہیں یہ یہ والا میتہد ٹھیک ہے جو سیکنڈ ہے وہ ہے ہرل ہیلتھی ریچ لینتھی ٹیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا ٹائم یا افرد 500 ورڈ 300 ورڈ یا چھوٹی پوز کو لکھنے میں سپنڈ کر رہے ہوتے ہو اور وہ بھی without any research اس میں آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو پروپرلی ریسرچ کرتے ہو ان کا فیموس طوپک بھونٹتے ہو ٹھیک ہے then write about that topic way better than your کمپیٹیٹرز ٹھیک ہے and it will convert 10 times better than your کمپیٹیٹر بیسیکلی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سائٹ کے اوپر ایک ایسا ہب بنا رہے ہوتے ہو جو اتنا یونیک ہوتا ہے جو آپ کو آٹومیٹید لنکس جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے لانگ ٹرم کے لیے not for short term کیونکہ وہ کانٹیٹ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کانٹیٹ کو جیسے for example آپ نے کرپکرنسی کا ٹرینڈ کیا ہوگا کس بندے نے کس کو بھیجا ہوگا جس کو کرپکرنسی کی سمجھ نہیں آرہی ہوگی how these things works مطلب یہ چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں you need to have a circle proper research چاہیے اس کے اندر تھوڑی سی investment بھی چاہیے ہو سکتی ہے اگر آپ اتنے effort نہیں کر سکتے خود نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے content curation کا art ہے میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کو ترہا سیکھیں اپنے competitor کو سہی طرح سے analysis کرنا سیکھیں اگر آپ اپنے competitors کو properly analysis کرنا آتا ہے then believe me آپ already full proof solution کے اندر ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر competitor نے effort کی گیا اگر آپ اس سے عادی effort کرتے ہو لیکن طریقے کی effort کرتے ہو then you can out اگر آپ لوگ کو پسند آیا ہے میں بہت تھگے ہوں ہاتھ نہ بھی گھڑا کریں تو next time سے میں دیکھ لوں گا مجھے ابھی سے idea ہو جائے گھل دیکھ لوں گا ٹھیک ہے بھائی آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں next time کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اگر میری post آئی ہو تو آپ کو اس کے ساتھ کرنا ہے اتنی سی request میں آپ سے کروں گا اگر مجھے اگر ریزلٹ رائے گا ٹھیک ہے نہیں تو اگر کچھ سمجھ آیا ہے اس کا حق ادا کرنے کا صرف ایک ہی طریق ہے کہ اگر آپ نے کوئی یونیک چیز سیکھی ہے جو آج تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی لیکن آپ نے اس کے بارے پر پڑھا آج سمجھ آیا ہے تو گوڑ میری وال پر پوست نہیں کرنی آپ گروپ کے اندر پوست کر سکتے ہو بتا سکتے ہو کہ میں آج یہ webinar attend کیا تھا اگر آپ کچھ سمجھ آیا اگر نہیں سمجھ آیا تو NO DON'T DO THAT YOU'RE WELCOME MANEBA THANK YOU SO MUCH Bہت ساری چیزیں آج رہ گئی تھی میرا PLAN تھا چار I'm sure کہ میں کل پرسوں کے اندر کوئی آج اس کے پر رکھوں گا Believe me اگر آپ ان ساری ٹیکنیز کو کمائن کر کے کسی نیچ کو چلاتے ہو کسی بلوگ کو چلاتے ہو You will love it You will love it in long term You are welcome Asif And extremely zory اگر منہ کسی کو اس جواب نہ دیو کیونکہ یہ میسیجز بڑی تیز تیز جا رہے ہوتے ہیں تو apologies for that And just do as said بس مجھے خوشی ہوگی صرف اس کے اندر مجھے اور کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی بھائی آپ نے مجھے خریدہ نہیں ہوا لیکن میں آپ کو غلام ہو دیکھو چلیں اب اجازت ہے And again